دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہولیوڈ کی مچ اویٹڈ مووی جس کا نام ہے دو لیٹل تو دوستو یہ فلم کون سی ہے اور آپ کو کہاں پہ ہندی ڈوب میں دیکھنے کو ملے گا اس کی پوری جنکاری آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دینے والے ہیں ساتھ ساتھ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم اس فلم کو ہندی میں ایکسپلین کریں گے دوستو اس فلم کے اندر ہم جانیں گے اس فلم کی کہانی کیسی ہے اور دوستو یہ فلم آپ کو کہاں پہ ہندی میں دیکھنے کو ملے گا اس کی بھی پوری جنکاری اس ویڈیو میں ہم دیں گے اس کلاو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈو لیٹل فلم کی بوجٹ اینڈ بوکس آفیس ریبورٹ کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس فلم کو بنان میں کتنا روپیہ خرچ ہوا تھا اور دوستو اس مووی نے کتنی کمائی کیا تھا ریلیج ہونے کے بعد اور دوستو یہ فلم ہیٹ ہوا تھا یا پھر فلاف ہوا تھا اس کی بھی پوری جنکاری اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دینے والے ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کی آج کس ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اب سب اس ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ تک کسانی سے چلا جائے تو چلیے دوستو اب ہم یہاں سے بھی سٹاروے بات کر لیتے ہیں دو لیٹل فلم کے بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے یہ فلم سال دوہزار بیس میں ریلیج ہوئی امریکی فنٹاسی سہاسک فلم ہے اور اس ایک ساتھ دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں ہم بات کریں تو دوستو فلم کی کہانی جو تھوموس ان کے علاوہ سیڈورف کی کہانی پر مین کی پتختہ سے اس ٹیفن گینگن دوارہ نیردشت کیا گیا تھا اس فلم کو اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو ہیوگ لیفٹنگ دوارہ بنائے گے سیڈشک چریترہ پر فلم کی کہانی ادھاری تھے اور دوستو مکھیہ روپ سے بتا دے فلم کی لیخہ کی دوسری ڈکٹر ڈلٹل اس کے علاوہ پوشتک دا وائجس آف ڈکٹر ڈلٹل پر ادھاری تھے اس ایک ساتھ دوستو 1922 سے پریڈی تھے فلم کی کہانی جو روپ اور ڈاؤنی ان کے علاوہ جونیر سیڈشک جوہ چریترہ کے روپ میں اب انہیں کرتے ہوئے نصر آئے تھے اس فلم کے اندر اب انہیں تھا انتونیو بینڈ سر ان کے علاوہ مائیکل سین کے ساتھ لائب ایکشن ومکاؤں میں ایمہ تھومپس رامی مالک اس فلم میں اب انہیں کرتے ہوئے دکھائی دئیے تھے اس ایک ساتھ دوستو بتا دے ریکس ہیرسن آف ہینیت کی گئی فلم انیس اور سوٹھوٹ کی سنگیت میں مووی ڈاکٹر ڈولیٹل مووی انیس سوٹھانوے میں ریلیج ہوا تھا اس کے بعد دوہزار نو میں بھی ریلیج ہوا تھا اس کا اگلا قریب اور دوستو فلم کا تیسرا سنکھلا دوہزار بیس میں ریلیج کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو سب سے پہلے اس پریوجنا کی گھوستنا مارچ دوہزار سترہ میں کی گئی تھی جس میں دوستو ڈاؤنی مکھے بھنکاؤں میں ہوں گے بتایا گیا تھا اور دوستو باقی کلکار اگلے وارس اس میں سامل ہوئے تھے فلمانکن دوستو مارچ دوہزار اٹھار میں شروع ہوا تھا اور دوستو اس کے بعد یونیٹڈ کنگڈروم کے آس پاس جون تک چلا تھا اس فلم کا شوڈنگ اس ایک ساتھ دوستو پرورامبک جو ہے پرسکچن کے بعد اسکریننگ کے خراب جو ہے نتیجے آنے کے بعد جو ہے ساتھان ان کے علاوہ لیپس مین اور کریس میکے کی دوستو دیکھ رکھ میں فلم کو دوہزار انیس کے وارسٹنٹ میں تین ہفتہ تک جو ہے فیرسے سوٹ کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو یونیورسل پکچورز نے سترہ جنواری دوہزار بیس کو سنکتو راجی امریکہ میں دو لیٹل کو نیٹ کے روپ سے ریلیج کیا اور دوستو فلم نے دنیا بھر میں دوستو اکی آون دیس ملو فائٹ ملین سو عادی کی کمائی کیا ڈالر میں اور یہ فلم دوہزار بیس کی ساتھ ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی لیکن دوستو باکس اپس پہ بم سابیٹ ہوئی مووی اس سے دوستو انیورسل کو پچاس سلے کے سو ملین کا نقصال بھوا اور دوستو الو چکوز سے عام طور پر ناکارٹ میک سمکچھا پرابت ہوئی اس فلم کو اور دوستو خاص کر اس کے حاصل اور کہانے کے لیے اسے چھو گولڈن جو ہے رس پبیری پرسکارو کے لیے نمانگیت کیا گیا تھا اور جس میں دوستو سب سے خراب پکچرز اس کے لیے دوستو سب سے خراب پکچرز کے ساتھ جو ہے پریکوال ریمیک اس کے لیے دوستو ریپ آف یا پھر جو ہے سیکول کے لیے جیت سامل کی گئی تھی اس فلم کے لیے اس ایک ساتھ دوستو آگے بتا دے آپ کو مارچ 2017 میں روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو دا بوئیس آف ڈاکٹر ڈولیٹل میں افینیا کرنے کے لیے چھونا گیا تھا جو دوستو ہیوک کے ساتھ جو ہے لفٹنگ کی دوسری پرکارشی ڈولیٹل پستک دو وائس آف ڈاکٹر ڈولیٹل کا ایک فیچر روپا ترن مووی تھا اسی ساتھ دوستو دسمبر میں ہیری کے ساتھ جو ہے ہیری کو لیٹ اور ان کے لیوہ جیم برام بیٹ کو بھی لائب ایکشن بھومکاؤں میں لیا گیا اگلے ورس دوستو فروری میں جہاں پہ انٹونیو ان کے لیوہ بینڈ سرن اور اس کے لیوہ مائک سینل نے فیلم میں اپنا اپنا ونیا جاہر کیا تھا مائیکل سین کو لائب ایکشن جو ہے کلکاروں میں جوڑا گیا جبکہ دوستو ٹوم کے ساتھ ہیلین ان کے لیوہ ایمہ تھمپاسن اور روس گلاوہ روفل کے ساتھ جو ہے فیلم میں افینس کو لیا گیا تھا جہاں پہ سیلینا کے ساتھ جو ہے گومیش کو باگ بھالو اس کے لیوہ دوستو سیرنی شہی جو ہے جانوروں کی آواز دینے کے لیے فیلم کے اندر چھنا گیا فائنلی مارچ میں دوستو کومیل کے ساتھ جو ہے نان جیانی ان کے لیوہ اکٹیپیا ان کے لیوہ سنسپنسر کے ساتھ جو ہے جون سینہ رامی کو اس میں لیا گیا تھا جو دوستو مالک کریز کے ساتھ جو ہے روبینسن ان کے لیوہ ہمیرین اور ان کے لیوہ دوستو کوٹی لائی کے ساتھ فیلم میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے فیلم میں دوستو پرمو کتپا دن فروری دوہجر اٹھار کے مددے میں شروع ہوا جہاں پہ دوستو مئی میں جو ہے کرکل بھی ان کے لیوہ لون سرل کے ساتھ جو ہے کبریا میں لائیب ایکسن دیر شو کا فیلمانکن شروع ہوا اور اس کے لیوہ دوستو ساؤت کے ساتھ جو فوریشٹ یعنی کی بین سورن گیٹ پارک میں اس مویس کو فیلم آیا گیا تھا ساتھ ساتھ دوستو اس وقت خراب ٹیسٹ اسکریننگ کے بعد اپریل دوہجر انیس میں فیلم کو اکیس دنوں تک جو ہے دوبارہ شوٹ کرنا پرا تھا اس مویس کو اسے ایک ساتھ دوستو فیلم کے نیردسک جو ہے جناتھان ان کے علاوہ لیب سمین نے گگن کے ساتھ فیلمانکن کی دیکھ بھال کی اور جو آپ یہ دیکھ رہا کرنے میں دوستو مدد کی جبکہ آپ خدا دیکھ کریز جو ہے میکنے نے نئی جو ہے سماگری لکھی اور جب دوستو پہلے رہے تھے تب دوستو جتنی جو ہے نیرماتاؤں کو امید تھی اس سے بہلے انیورسل نے فیلم میں دوستو کومیڈی جوڑنے میں مدد کے لیے سیٹ کے ساتھ جو ہے روزن اور ان کے علاوہ نیورس کے سا لکھا کے ساتھ جو ہے برینڈینڈ کو اس فیلم میں لایا برینڈال وہ برینڈ کی اور جو ہے رک کیا تھا لیکن دوستو کوئی بھی اس پریوجناہ کے لیے پڑتی پڑتی بند نہیں کر سکا اور پھر دوستو پہلے جو ہے موقع کو اسٹوری بورٹ پر جب دیا تھا تو وہاں پہ دوستو وہاں پہ آنک رومو اور اس کے علاوہ بیبین جو ہے سمباد انہوں کو یہ کٹھا کرنے کا کام سنوپا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو بتا دے سیپ سمین نے موقع پر ایک کٹھا بیو کو سنبھالا جہاں پہ دوستو گوینڈ کے ساتھ فیلم پوری کی اور وہی پہ دوستو لیگو کے ساتھ جو ہے بیٹ من مووی کے لیکن پر کام کیا گیا تھا جہاں پہ جون کے ساتھ جو وینڈرن نے بھی وہاں پہ پونر شوٹ کے بیچ اس کرپ پر کام کیا تھا اور ڈاؤنی سر سے جو ہے ملنے کے لیے لندن گئے تھے جنہوں نے کتھک طور پر نئے بیچاروں کے پکش میں اس فلم میں اس کرپ کو لکھنا شروع کیا اسی ساتھ دوستو ہالی ووڈ ریپورٹر نے کہا تھا چروتی پونٹ جو ہے نرماتا کے بوجود ستہ کے لیے کوئی بھی لڑائی نہیں لڑی گئی تھی اور فلم کے لیے کوئی بھی جو پارٹی شبارد قدوتی نہیں کی گئی تھی اگرشٹ میں اس فلم کا شرشک دا وائز آف ڈاکٹر ڈولیٹر سے بدل کر صرف جو ہے سیمپل یعنی کی ڈولیٹر کر دیا گیا اور دوبارہ سوٹنگ سے پہلے فلم کا بوجڈ ایک سو پسہتر میلین ڈالر رکھا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو فبوارد سے دوبارہ بیسلیشن کیے گئے بیٹیہ بیورنوں کے انصار فلم نے کل دو سو تیتیس دیسابلہ سکس ملین خرچ کیے جس میں یوکے اس کے لاؤ ٹیکس کے ساتھ جو ہے کریڈیٹ کے بعد ایک سو چورانبی دیسابلہ فور ملین ہو گیا تھا اسی طرح دوستو جنوری دو ہزار بیس میں فلم کے اندر جو یعنی کی روگن کے پوپ کانڈ جو ہوا تھا جہاں پہ آپ کا بتا دی روگن کے ساتھ ایک سی پیرینس پر ڈاؤنی جونئر نے فلم میں ڈاکٹر ڈولیٹل چریترہ کی پیریڈنا پر چرچہ کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیریڈنا جو ہے بیلیم سے پرائیم نامک ہے کہ ویلسن نو کے ساتھ جو ہے مورتی پوجہ پہ ساتھ چکستہ سے ملی تھی اور اسی طرح دوستو میں نے بھی اس کے ساتھ کام کیا تھا بتایا جہاں پہ دوستو آئرن مین فلم اس کے علاوہ سائن کرنے سے پہلے میں بس جو ہے گوگل پر عجیب یعنی کی ویلسن ڈاکٹر کھوج رہا تھا اور میں بس اس کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا میں صرف ایک اور انگریچی اچھارن نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہاں پہ دوستو بیلیم کے ساتھ پرائیس نام کا ایک ویقتی تھا جو ایک نتخط کے ساتھ جو ہے ویلسن ڈاکٹر وہ ایک ناؤ کے ساتھ جو ہے ڈریو ڈیس تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ ساری پرکیٹی اور ان سبی چیزوں کے ساتھ سنواد کر سکتا ہے اس لئے میں نے اس جنگلے جو ہے دکھنے والے لڑکے کے لئے ایک تصویر بھیج دی اور جس میں دوستو اس نے جو ہے اس طرح کا شوٹ پہنا ہوا تھا اور جس پر جو ہے ستارے لگے ہوئے تھے اور وہ ایک سٹاف کی طرح تھا اور اس کا ہاتھ جو ہے گگن کے اور جو کا اٹھا ہوا تھا اس ایک ساتھ دوستو فلم کی سنگیت کے بارے میں ہم بات کر لیے اس فلم کا سنگیت کھلکار جو ہے سیا نے انتیم کریڈیٹ کے لیے اپنا ایک نایا گانا اور اوریجنل جو ہے پرستود کیا جہاں پہ دوستو جبکہ جو ہے دینی الف مین نے فلم کا جو ہے اس کو تیار کیا تھا اور دوستو یہ فلم جو ہے یونیورسل پکچر سے دوارہ ریلیش کی گئی تھی اور اسے مول روپ سے چوبیس میں دوہجار انیس کے لیے نیوڈاریت کیا گیا تھا لیکن دوستو سٹار وارز دو رائز آف کے ساتھ جو ہے اسکائی وار کے ساتھ پٹی سوگردہ سے بچنے کے لیے اسے اسی وارز سے بارہ اسی وارز دوستو بارہ اپریل کو اس تھان تاریخ کر دیا گیا تھا جسے دوستو بعد میں مئی سے 20 دسمبر 2019 تک جو اس تھان تاریخ کر دیا گیا تھا اور پھر دوستو پون سیونٹی جنور 2020 تک آگے کیا گیا ڈو لیٹل کو چوبیس مارچ 2020 کو ڈیجیٹل ایچڈی پر ریلیش کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو سیونٹی اپریل کو ڈیویڈی بلو رے اور اس کلاو آلٹرا ایچڈی بلو رے پر اس پرم کو ریلیش کیا گیا تھا اس ایک ساتھ اس مووی کی باکس 20 ریپورٹ کے بارے میں ہم بات کر لیے تو ڈو لیٹل نے سنکتراجیو امریکہ میں اور کنیڈا میں 77 ملین ڈولار سے آدھے کی کمائی کیا تھا اس ایک ساتھ دوستو اس مووی نے دنیا بھر میں 200 ملین سے آدھے کی کمائی کی ڈولار میں اور دوستو اپنی اوچھ اتبادن اور اس کلاو بیپنم جو ہے لاغت کے کارن نیور کے اس کلاوہ آجربائیزان میں اس مووی نے کافی زبردست کمائی کیا تھا اور دوستو اس مووی نے سنتونن کے لیے دنیا بھر میں 500 ملین سے آدھے کی کمائی کرنے کی اور سکتائے رکھی تھی جو اپنے پہلے ہفتہ کے بعد یہ انمان لگائے گیا تھا کہ فلم جو ہے یونیورسل کو پاس 50 سلے کے 100 ملین کے بیچ کو کھو دے گی سرکت راجہ امریکہ اور کنیڈا میں فلم کو بیڈ بوئیز فور کے ساتھ جو ہے لائف کے دوستو اس فلم کو فور لائف کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اپنے تین جو ہے دیوشیہ سروراتی ہفتہ میں چارجر ایک سو پچھپنٹ ٹھیٹر سے آدھیک جگہوں پہ فلم کو ریلیج کیا گیا تھا جہاں پہ 20 سے 22 ملین کی کمائی کرنے کا انمان لگایا گیا تھا ڈالر میں اور دوستو یہ فلم پورے چھار دنوں میں کل جو ہے لگ بک 27 ملین ڈالر کی کمائی کی اور وہی پہ دوستو مارٹین لوتھر جو ہے کنگ کے ساتھ جونیور دیوش ہفتہ میں کافی زبردست کمائی کیا اور اس نے اپنے پہلے دن میں دوستو سکھ سے دسملہ 3 ملین ڈالر سے آدھیک کی کمائی کیا جس میں پتہ دیکھ گروہ رات کے پوروہ والوکن کو اس نے 9 لاکھ سے بھی آدھیک کی کمائی کیا تھا 9 لاکھ 25 زر ڈالر سے آدھیک کی کمائی اس مویز نے کر لیا تھا اس اگزہ دوستو مہینے کی اس اگزہ دوستو مہینوں کی دیری کے بعد فلم 24 جولائی کو چین میں ریلیج ہوئی اور اپنے سنواتے ہفتہ میں لگ بک جو ہے 3090 پہ اس فلم کو ریلیج کیا گیا تھا اور دوستو وہاں پہ فلم نے 5.2 ملین سے آدھیک کی کمائی کیا تھا اگزہ دک دوستو اس فلم کو اور بھی جگہوں پہ ریلیج کیا گیا تھا اس اگزہ دوستو روٹن ٹامانٹوز پر اس فلم کو اچھی ریسپونس دیکھتے ہوئے 15% کی انمود ریٹنگ دیا گیا تھا جس کی احسط ریٹنگ جو ہے 4 نکل کر آتا ہے 5 میں سے اور دوستو سیٹ کے علوہ جگہوں کی آم آم جو ہے سہمتی بھی دیا گیا جہاں پہ ڈولیٹل بہت ہی ہوا اس کے علاوہ دورسکو کا خوب جاتا مرنجن کرنے کے لیے پرابت ہو سکتا ہے بتایا گیا لیکن دوستو وہ سب ہی اس جو ہے رٹے ہوئے اور رٹے رٹائے جو ہے روپا تن کی الجی ہوئی کہانے کو پھر سے دکھائے تھے اور باسی حاصل سے بہتر کے حق دار بھی تھے لیکن دوستو میٹرہ کیٹ پر فلم کو سو میں سے 26 کا بارتیا اوسط اسکور ملا ہوا ہے جہاں پہ چیلیس علوہ شکو پر ادھارت ہے جو عام طور پر دوستو پڑتی کل سمک چھاؤں کو درس آتی ہے اور اسی حاصل دوستو آپ کو بتا دے سینما اسکور دوارہ سرویچن کیے گئے درسکو نے اس فلم کو اے پلس سے ایف کے ساتھ جو ہے پیمانے پر بی کا عوشت گریٹ دیا جبکہ دوستو بتا دے پوشٹر ٹریک نے سرویچن کیے گئے جہاں درسکو سے عوشت اس فلم کو فائب میں سے ری اسٹار ریٹنگ دیا گیا تھا ادھار سے اسی حاصل دوستو روٹین نے اس فلم کو اچھا ریسپونس دیا تھا اور یہ ریسپونس اس کے لئے اچھی ثابت ہوئی تھی ورائٹی کے طرف سے دوستو کارٹنی ہارڈ ورڈ نے فلم کو انمت مرکتہ پورن نے بچوں کی فلم کہا اس مویس کو انہوں نے دیکھتے ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بس میں بھرا ہوا ساسک جو ہے ہونا چاہیے تھا اور وہ جلدی ہی ایک بھیانک جو ہے ساسک میں بدل گیا جہاں پہ ایک پیزل یاتری فرمولہ اور فلم جو ہے نرماتاؤ کے پاس گئے تھے اور اس طرح دوستو چھٹکلوں پر دھیان کے قارن دو ہالی بورٹ جو ہے ریپورٹر کے لئے لکھتے ہوئے ٹوٹ کے ساتھ جو ہے میکارٹھی نے کہا پہلے دیر سے سے یہ اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے بھری ساسک جو ہے فرنچ چینی جو کو پھر سے لوگ پریاتہ بنانے کے لئے اس بابیہ گلت جو ہے پریاس میں کچھ ہے گربت چیز ضرور ہے جس کا جنب دوستو ٹھیک ایک صدی پہلے ہوا تھا اس ایک ساتھ دوستو عجیب طرح سے بتا دے انس جم رہنے والے اسٹار اور اس کے علاوہ کارے کارے نرماتا جو ہے روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو کافی بھی دوستو ایسی کہانے کھوٹ جاوان بنانے کے لئے بیدلی اس کے علاوہ آپورتی کرنے والے تیسری ریل کی اوشکتہ نہیں لگتی جو دوستو دوارہ جو ہے بیکھر کیے جانے کا واسطوئی معاملہ بنان میں بیپل رہ جاتا ہو اس ایک ساتھ دوستو بریٹیس علوچک جو ہے مارکے کے مارڈ نے فلم کو ریویو کرتے ہوئے انہوں نے نکارت مک سے مکچھا دی اور بہانک پت کا تھا بتایا فلم کے اور ساتھ ایک ساتھ دوستو فلم کے لئے بہانک دیرشہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو آدھیکاس علوچک جو ہے روبرٹ ڈاؤنی جونئر کے ویلز کے ساتھ اوبچارن والے چریتر کے چیترن پر کینڈری تھی جسے دوستو اوینیتا نے سویج جو ہے پریتوی پر سب سے کڑین اوبچارن کہا تھا اور اس ایک ساتھ دوستو مارکے کے مارڈ نے اس پریاس کا اپہاس اڑایا اور دوستو اس کی تنلہ ویلز اوینیتا مائیکل سین کے ساتھ انگریجی اوبچارن سے کی اور اسے دوستو منگل گرہ سے آیا ہو کچھ کہا اور اس ایک ساتھ دوستو سجاؤ دیا تھا کہ فلم کو بھاری ماترہ میں ڈراب کیا گیا ہے جہاں پھر دوستو ویلز سمک چھک جو ہے عادی کے مصریت تھے جہاں پھر بتا دے سائیمن جو ہے تھوماس نے اس پریاس کی اور سنسا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہادری بھارب بکلپ ہے اور اسے جو ہے اپنانے کے لیے روبارٹ ڈاؤنی جونئر کو دھنیواد دینا جرور چاہیے اور دوستو جیتنی بھی یہ جو ہے توت ریپورٹ چیزیں اس میں ایک ویلز کے ساتھ اچارن بھی جرور ہونا چاہیے یہ سب کچھ اس فلم کے اندر سامل کیا گیا تھا آئیے دوستو بات کرتے ہیں اس فلم کی کہانی کے بارے میں دوستو فلم کی کہانی آپ لوگ کو پتا ہے کیسے ہے لیکن چلی دوستو پھر بھی آپ لوگ کو اس فلم کی کہانی کو پوری ہندی میں ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں دوستو اس کہانی کی سروعات ہوتی ہے فلم کے اندر بکٹورین یوکس ہے جو کی جانورو کی ڈکٹر ہے جو جانورو کے ساتھ جوئے سنوات کرنے کی چھمتا بھی رکھتے ہیں اور اپنی پتنی لیلی کی سمودر میں میورتی ہو جانے کے بعد فلم کے اندر ڈولیٹل جو ہے مانو سماج سے الگ ہو جاتے ہیں اور کھول جو ہے اپنے بھے بھا اور اپنے جو ہے اویارن میں جانورو کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتے ہیں جو رانی بکٹورین نے اسے اوپہار میں دیا تھا اب ورسو بعد یہاں پھر ٹومی جو ہے اسٹیبنز ایک ہیوہ لڑکا اپنے سگاری پیدہ کے ساتھ باہر جاتے سمیں گلتی سے کیوی نام کی ایک لال جو ہے گلیہرے کو گھائل کر دیتا ہے وہ خود کو اپنے جو ہے موقع کے ساتھ جو ہے پلینیشیا دوارہ ڈولیٹل کے گھار تک جو ہے لے کر جاتا ہوا نظر آتا ہے جسے امید ہے کہ اس کے آگمن سے ڈولیٹل کو اور ڈولیٹل کو منشیوں کے ساتھ فرسے سے جننے میں مدد ملے گی اور اس سمیں رانی جو ہے بکٹوریا نے اپنی نوک رانی لیڈی روز کو ڈولیٹل کے گمبی روپ سے جو ہے بیمار پڑھنے پر مدد لینے کے لیے بھیجا یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے کیوین کا علاج کرنے کے بعد ڈولیٹل جو ہے بکٹوریا سے ملنے کے لیے سہمت ہو جاتے ہیں جب پولی نے کھلا سک کیا کہ اگر رانی کی میوٹیو ہو گئی تو وہ اپنا گھر راج گوز کے ہاتھوں کھو دے گی تو فوراں ہی وہاں پہ حملے میں وہ ڈولیٹل کو بدا چلتا ہے کی بکٹوریا کی دیکھ بال اس کے آج جیون جو ہے پراتی دھنی ڈکٹر جو ہے بلیر یعنی کی کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بتا دیں موٹفال اور ان کے لیے ہاؤس آب دا لارس کے سدس سے کر رہے ہیں ان کے علاج ہیں اب ڈولیٹل اسے سنبھالنے کے لیے ایک کبھی یان پر نکل پڑتے ہیں اور رانی کے دور اور رانی کے دور رہنے کے دوران اس پر جو ہے نظر رکھنے کے لیے اپنے جو ہے لوچر جیپ اس کے علاوہ ایک چھڑی کیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں حالے کی دوست ہوئے یاترہ کے بعد ایک جانوروں کو اپنے جو ہے ساتھ لے کر جاتے ہیں جن میں جو ہے گلے رہ سامل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تھوریا بھالو اور کئی سارے جانور اس میں سامل ہے اور یہ سبھی ان کے ساتھ جاتے ہیں جہاں پہ پولیو ٹومی کو پیچھے چھوڑنے سے انکار کرنے کے بعد انکار کرتے ہوئے اسے لینے کے لیے ایک جراف اور اس کے علاوہ لومنی بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ جہاز تک پہنچنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور جانوروں سے بات کرنے کے لیے وہ آگے جاتے ہیں خاص کر جب جو ہے موٹ فلائی اس کے پریاسوں میں بادہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تب اس کے بعد آگے دولیٹل اسے سنبھالنے کے لیے ایک ابھیان پر نکل پڑتے ہیں اور اس کے بعد دوستو وہ کئی سر جانوروں کو بھیجتے ہیں اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آگے یہ پتہ جلتا ہے کہ فل کا پتہ لگانے کے لیے ڈالنے اپنی پتریگا کو پون پرابت کرنے کے لیے لیلی کے پتہ راجہ جو ہے رسولی دوارہ ششید کیے گئے میٹے وال میں اپنے افیان لے کر آتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس سے اس اس تھان تک جو ہی پہنچے میں مدد ملے گی جہاں فل پایا جا سکتا ہے حالے کی دوستو جب جو ہے ڈولیٹل پتریگا چھرانے کی کوشش کرتے ہیں تو رسولی اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے اے کے موڑی باگ کے ساتھ بن کر دیتا ہے جبکہ دوستو ٹومی جو ہے جنرل کو پون پرابت کرنے کے لیے کام بھی رکھا جاتا ہے تو فوراں ہی ڈولیٹل باگ کو تب تک جو ہے روکتے ہیں جب تک کی چیچی اسے ڈھون نہیں لیتا اور اسے ہرانے کا سانس نہیں چھوڑ دیتا حالے کیا دوستو آپ کو بتا دے سمو نے پتری کا حاصل کر لی جہاں پہ دوستو مدد اندر جو ہے موڑ فلائی نے اسے چھرا لیا تھا اور ان کا جہاز کو نشٹ کر دیا تھا اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے دونوں پک سے انتر تک جو ہے ایڈن ٹری دھی پر پہنچ جاتے ہیں اور پاتے ہیں کہ اس کی جو ہے رکچہ ریگن جن کو اور ان کے لاؤں دوستو اس سائی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ دوستو ان کے دوارے کیا جاتا ہے حالہ کی یہ جو ہے سمو پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے دوستو موڑ فلائی ایک چھید میں گر جاتا ہے لیکن یہ جلدی دوستو انترک در سے گر جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی ڈو لیٹل فلم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو بھائیس امید کرتا ہوں آج کر بھی وہ آپ کو جرور پسند آیا ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹاٹا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیر کی آج کی اس ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک چھوٹا ساری گویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ تک کسانی سے چلا جائے تو چلیے دوستو اب ہم یہاں سے بھی سٹاروے بات کر لیتے ہیں دو لیٹل فلم کے بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دی یہ فلم سال دوہزار بیس میں ریلیج ہوئی امریکی فنٹاسی ساتھ سکھ فلم ہے اور اسے اقصہ دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں ہم بات کریں تو دوستو فلم کی کہانی جو تھومس انکیلاوہ سیڈورف کی کہانی پر فلم کی کہانی بنائے گیا ہے اسے اقصہ دوستو بتا دے گرگنڈین انکیلاوہ گریگور اور اس فلم میں ڈوگ مین کی پتھتہ سے اس ٹیفن گینگن دوارہ نیردشت کیا گیا تھا اس فلم کو اسے اقصہ دوستو اس فلم کو ہیوگ لیفتنگ دوارہ بنائے گے سیرشک چریترہ پر فلم کی کہانی ادھاری تھے اور دوستو مکھے روپ سے بتا دے فلم کی لکھر کی دوسری ڈلٹل اس کے علاوہ پوچھتک دا وائجس آف ڈاکٹر ڈلٹل پر ادھاری تھے اس ایک ساتھ دوستو 1922 سے پریری تھے فلم کی کہانی جو روپورڈ ڈاؤنی ان کے علاوہ جونئر سیرشک جو ہے چریترہ کے روپ میں اب انہیں کرتے ہوئے نصر آئے تھے اس فلم کے اندر اب انہیں انہیں کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اس ایک ساتھ دوستو بتا دے ریکس ہیرشن آف ہینیت کی گئی فلم انہیں سار سوٹھوٹ کی سنگیت میں مووی ڈاکٹر ڈولٹل مووی انہیں سانٹھانوے میں ریلیج ہوا تھا اس کے بعد دوہزار نو میں بھی ریلیج ہوا تھا اس کا اگلا قریب اور دوستو فلم کا تیسرا سنکھلا دوہزار بیس میں ریلیج کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو سب سے پہلے اس پریوجنا کی گھوستنا مارچ دوہزار سترہ میں کی گئی تھی جس میں دوستو ڈاؤنی مکھے بھنکاؤں میں ہوں گے بتایا گیا تھا اور دوستو باقی کلکار اگلے وارس اس میں سامل ہوئے تھے فلمانکن دوستو مارچ دوہزار اٹھار میں شروع ہوا تھا اور دوستو اس کے بعد یونیٹ کنگڈروم کے آس پاس جون تک چلا تھا اس پرمکہ شوڈنگ اس ایک ساتھ دوستو پرورامبک جو ہے پرسکچن کے بعد اس سکریننگ کے خراب جو ہے نتیجے آنے کے بعد جو ہے جوناتھان ان کے علاوہ لیپس مین اور کریس میکے کی دوستو دیکھ رکھ میں فلم کو دوہزار انیس کے وارسٹنٹ میں تین ہفتہ تک جو ہے فیرسے سوٹ کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو اس پرمکہ یونیورسل پکچرز نے سترہ جنوری دوہزار بیس کو سنکتو راجعہ امریکہ میں ڈولیٹل کو نیٹ کے روپ سے ریلیج کیا اور دوستو فلم نے دنیا بھر میں دوستو ایک کیاوند سملا فائک ملین سے آدھے کی کمائی کیا ڈولار میں اور یہ فلم دوہزار بیس کی ساتھ ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی لیکن دوستو باکس اپس پہ بم سابیٹ ہوئی مووی اس سے دوستو انیورسل کو پچاس سلے کے سو ملین کا نقصان ہوا اور دوستو الو چکو سے عام طور پر ناکارٹ مکس مکشہ پرابت ہوئی اس فلم کو اور دوستو خاص کر اس کے حاصل اور کہانے کے لئے اسے چھو گولڈن جو ہے رس پبیری پرسکارو کے لئے نمانکیت کیا گیا تھا اور جس میں دوستو سب سے خراب پکچرز اس کے لئے دوستو سب سے خراب پکچرز کے ساتھ جو ایک پریک وال ریمیک اس کے لئے دوستو ریپ آف یا پھر جو ایک سیکول کے لئے جیت سامل کی گئی تھی اس فلم کے لئے اس لئے دوستو آگے بتا دے آپ کو مارچ 2017 میں روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو دا وائس آف ڈاکٹر ڈو لیٹل میں افینیا کرنے کے لئے چھونا گیا تھا جو دوستو ہیوک کے ساتھ جو ہے لفٹنگ کی دوسری پرکارشی ڈو لیٹل پستک دا وائس آف ڈاکٹر ڈو لیٹل کا ایک فیچر روپا ترن مووی تھا اسی ساتھ دوستو دسمبر میں ہیری کے ساتھ جو ہے ہیری کو لیٹ اور ان کے لئے جیم برام بیٹ کو بھی لائب ایکشن وامکاؤں میں لیا گیا اگلے ورس دوستو فروری میں جہاں پہ انٹونیو ان کے لئے بینڈ سرن اور اس کے لئے مائک سین نے فلم میں اپنا اپنا وینیا جاہر کیا تھا مائکل سین کو لائب ایکشن جو ہے کلکاروں میں جوڑا گیا جبکہ دوستو ٹوم کے ساتھ ہیلین ان کے لئے امہ تھمپاسن اور روس گلاوہ روفل کے ساتھ جو ہے فلم میں فینس کو لیا گیا تھا جاپس سلینا کے ساتھ جو ہے گومیش کو باگ بھالو اس کے لاؤ دوستو سیرنی شہی جو ہے جانورو کی قواج دینے کے لئے فلم کے اندر چھنا گیا فائنلی مارچ میں دوستو کومیل کے ساتھ جو ہے نانجیانی ان کے لاؤا اکٹیپیا ان کے لاؤا سنسپنسر کے ساتھ جو ہے جون سینہ رامی کو اس میں لیا گیا تھا جو دوستو مالک کریز کے ساتھ جو ہے روبینسن ان کے لاؤا مارین اور ان کے لاؤا دوستو کوٹی لائی کے ساتھ فلم میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے فلم میں دوستو پرمو کتپا دن فروری دوہجر اٹھارو کے مددے میں شروع ہوا جہاں بھی دوستو مئی میں جو ہے کرکل بھی ان کے لاؤا لون سلیل کے ساتھ جو کوبریا میں لائیب ایکسن دیرشو کا فلمانکن شروع ہوا اور اس کے لاؤا دوستو ساؤت کے ساتھ جو فوریشت یعنی بینج سورن گیٹ پارک میں اس مویز کو فلم آیا گیا تھا ساتھ ایسا دوستو اس وقت خراب ٹیسٹ اسکریننگ کے بعد اپریل دوہجر انیس میں فلم کو اکیس دنوں تک جو ہے دوبارہ شوٹ کرنا پڑا تھا اس مویز کو اس ایکسا دوستو فلم کے نیردسک جو ہے جناتھون ان کے لاؤا لیپ سمین نے گگن کے ساتھ فلمانکن کی دیکھ بھال کی اور جو آپ یہ دیکھ رہا کرنے میں دوستو مدد کی جبکہ آپ خدا دیکھ کریس جو ہے میکنے نے نئی جو ہے سماگری لکھی اور جب دوستو پہلے قرصے یہ اس پسٹ ہو گیا کی فلم کے کومیڈی تطوہ اتنے اچھے سے ایک ساتھ نہیں آ رہے تھے تب دوستو جتنی جو ہے نرماتاؤں کو امید تھی اس سے پہلے انیورسل نے فلم میں دوستو کومیڈی جوڑنے میں مدد کے لیے سیٹ کے ساتھ جو ہے روزن اور ان کے علاوہ نئی بارس کے سا لکھا کے ساتھ جو ہے برینڈینڈ کو اس فلم میں لیا برینڈال وہ برینڈ کی اور جو ہے رک کیا تھا لیکن دوستو کوئی بھی اس پریو جنائے کے لیے پڑتی پڑتی بند نہیں کر سکا اور پھر دوستو باہر ہو گئے جب دوستو بعد میں دوگ کے ساتھ جو ہے ٹومارو وار کا نیرزشن کرنے کے لیے جانے سے پہلے جو ہے موقع کو اس ٹوری بورٹ پر جب دیا تھا تو وہاں پہ دوستو وہاں پہ انوک رومو اور اس کے علاوہ بیبین جو ہے سمپاد انہوں کو ہی کٹھا کرنے کا کام سنوپا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو بتا دے سیپ سمین نے موقع پر ایک کٹ آب بیو کو سنبھالا جہاں پہ دوستو گوین کے ساتھ فلم پوری کی اور وہی پہ دوستو لیگو کے ساتھ جو ہے بیٹ من مووی کے لیکن پر کام کیا گیا تھا جہاں پہ جون کے ساتھ جو وینڈرن نے بھی وہاں پہ پنر شوٹ کے بیچ اس کرپ پر کام کیا تھا اور ڈاؤنی سرسے جو ہے ملنے کے لیے لندن گئے تھے جنہوں نے کتھیک طور پر نئے بیچاروں کے پخش میں اس فلم میں سکرپٹ کو لکھنا شروع کیا اسی ایسا دوستو ہالی ووڈ ریپورٹر نے کہا تھا چروتی پونٹ جو ہے نرماتہ کے بوجود ستہ کے لیے کوئی بھی لڑائی نہیں لڑی گئی تھی اور فلم کے لیے کوئی بھی جو پرٹی شبارد قدوتی نہیں کی گئی تھی اگرشٹ میں اس فلم کا شیرشک دا وائز آف ڈاکٹر ڈولیٹر سے بدل کر صرف جو ہے سیمپل یعنی کی ڈولیٹر کر دیا گیا اور دوبارہ شوٹنگ سے پہلے فلم کا بوجیٹ ایک سو پجاتر ملین ڈالر رکھا گیا تھا اسی ایک ساتھ دوستو فبوارڈ سے دوبارہ بیس لیشن کیے گئے بیٹیہ بیورانو کے انوصار فلم نے کل دو سو تیتیس دیسابلہ سکس ملین خرچ کیے جس میں یوکے اس کلاوٹ ٹیکس کے ساتھ جو ہے کریڈیٹ کے بعد ایک سو چورانبی سملا فور ملین ہو گیا تھا اسی طرح دوستو جنوری دو ہزار بیس میں فلم کے اندر جو یعنی کی روگن کے پوپ کانڈ جو ہوا تھا جہاں پہ آپ کا بتا دی روگن کے ساتھ ایک سی پیریانس پر ڈاؤنی جونیر نے فلم میں ڈاکٹر ڈولیٹل چریترا کی پریڑنا پر چرچہ کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریڑنا جو ہے بیلیم سے پرائیم نامک ہے کہ ویلسن نو کے ساتھ جو مورتی پوجب کے ساتھ چکسترسہ سے ملی تھی اور اسی طرح دوستو میں نے بھی اس کے ساتھ کام کیا تھا بتایا جہاں پہ دوستو آئرن مین فلم اس کے علاوہ سائن کرنے سے پہلے میں بس جو ہے گوگل پر عجیب یعنی کی ایک ویقتی تھا جو ایک نتخط کے ساتھ جو ہے ویلسن نو کے ساتھ جو ہے ڈریو ڈس تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ ساری پر کرتی اور ان سبی چیزوں کے ساتھ سنواد کر سکتا ہے اس لئے میں نے اس جنگلے جو ہے دکھنے والے لڑکے کے لئے ایک تصویر بھیج دی اور جس میں دوستو اس نے جو ہے اس طرح کا شوٹ پہنا ہوا تھا اور جس پر جو ہے ستارے لگے ہوئے تھے اور وہ ایک سٹاف کی طرح تھا اور اس کا ہاتھ جو ہے گگن کے اور جو کا اٹھا ہوا تھا اس ایک ساتھ دوستو فلم کی سنگیت کے بارے میں ہم بات کر لیے اس فلم کا سنگیت کھلکار جو ہے سیاہ نے انتیم کریڈیٹ کے لئے اپنا ایک نایا گانا اور اوریجنل جو ہے پرستود کیا جہاں پہ دوستو کیا گیا تھا لیکن دوستو سٹار ورز رائز آف کے ساتھ جو ہے سکائی وار کے ساتھ پٹی سوڑدہ سے بچنے کے لئے اسے اسی ورز سے بارہ اسی ورز دوستو بارہ اپریل کو اس تھان تاریخ کر دیا گیا تھا جسے دوستو بعد میں مئی سے 20 دسمبر 2019 تک جو ہے اس تھان تاریخ کر دیا گیا تھا اور پھر دوستو پون سیونٹی جنور 2020 تک آگے کیا گیا ڈو لیٹل کو 24 مارچ 2020 کو ڈیجیٹل ایچڈی پر ریلیش کیا گیا تھا اسی ورز سیونٹی جنور کو ڈیویڈی بلو رے اور اس کلاو آلٹرا ایچڈی بلو رے پر اس پرم کو ریلیش کیا گیا تھا اسی ورز ساتھ اس مووی کی باکس اپس ریپورٹ کے بارے ہم بات کر لی تو ڈولی ٹل نے سنوکتراج جو امریکہ میں اور کنیڈا میں 77 ملین ڈولار سے آدھے کی کمائی کیا تھا اسی کے بعد یہ انمال لگائے گیا تھا کہ فلم یونی ورسل کو پاس 50 سلے کے 100 ملین کے بیش کو کھو دے گی شرکتراج امریکہ اور کنیڈا میں فلم کو بیڈ بوئز فور کے ساتھ لائف کے دوستو اس فلم کو فور لائف کے ساتھ ریلیش کیا گیا تھا اور اپنے تین جو ہے دیوشیو شروعاتی ہفتہ میں چارجر 155 ٹھیٹر سے آدھ جگہوں پہ فلم کو ریلیش کیا گیا تھا جہاں پہ بیس سے 22 ملین کی کمائی کرنے کا انمال لگایا گیا تھا دولر میں اور دوستو یہ فلم پورے چھار دنوں میں کل 27 ملین کی کمائی کی اور وہ دوستو مارٹین لوتھر جو ہے کنگ کے ساتھ جونئر دیوش ہفتہ میں کافی زبردست کمائی کیا اور اس نے اپنے پہلے دن میں دوستو سکھ سے 3 ملین ڈالر سے کمائی کیا جس میں پتہ دیکھ گروہ رات کے پوروہ والوکان کو اس نے 9 لاکھ سے بھی کمائی کیا تھا 9 لاکھ 25 ڈالر سے کمائی اس مویز نے کر لیا تھا اس اگزہ دوستو مہین کی دیری کے بعد فلم 24 جولائی کو چین میں ریلیج ہوئی اور اپنے سنواتی ہفتہ میں لگ بگ جو ہے 3090 پر اس فلم کو ریلیج کیا گیا تھا اور دوستو آپ پر فلم نے 5 دیا گیا تھا جس کی اوش ریٹنگ جو ہے فور نکل کر آتا 5 میں سے اور دوستو سیٹ کے علوش جگو کی آم آم جو سحمتی بھی دیا گیا جب پر ڈولی ٹل بہت ی اس کے لاؤ دور سکو کا خوب زیادہ منرنجن کرنے کے لیے پرعاب تو شکتا بتائے گیا لیکن دوستو وہ سب اس جو رٹے ہوئے اور روپ آتن کی الجی ہوئی کہانے کو دکھائے دے اور باسی حاصل سے بہتر خیہ دار بھی تھے لیکن دوستو میٹرہ کیٹ پر فلم کو سو میں سے 26 کا بارتیا اوشت اسکور ملا ہوا ہے جو عام طور پر دوستو پڑتی کل سمک چھاؤ کو در ساتھی ہے اور اس دوستو آپ کو بتا دے سینما سکور دوارہ سرویچن کیے گئے در سکور نے اس فلم کو اے پلس سے اے کے ساتھ پیمانے پر بی کا اوشت گریٹ دیا جبکہ دوستو بتا دے پوشٹ ٹریک نے سرویچن کیے گئے جہا کارٹنی ہارڈورڈ نے فلم کو انمت مرکتہ پورن بچوں کی فلم کہا اس کو انہوں نے دیکھتے ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بس میں بھرا ہوا ساسک جو ہونا چاہیئے تھا اور وہ جلدی ایک بھیانک جو ساسک میں بدل گیا جہا پہ ایک پیزل یادری فرمولہ اور فلم جو نرمات کے پاس گئے تھے اور اس طرح دوستو چھٹکلو پر دھیان کے کارن دو ہالی بوٹ جو ریپورٹر کے لئے لکھتے ہوئے ٹوٹ کے ساتھ جو میکارٹھی نے کہا پہلے دیرسل سے یہ اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ جانور اسے بھاری ساسک جو فرنچ چینی جو کو پھر سے لوگ ریعت بنانے کے لئے اس بابے غلط جو پریاس میں کچھ گربت چیز ضرور ہے جس جس جنم دوستو ایک شدی پہلے ہوا تھا اس ایک ساتھ دوستو عجیب طرح سے بتاتے انس جم رہنے والے اسٹار اور اس کلاوہ کارے کارے نرماتہ جو روبرٹ ڈاؤنی جنئر کو کفی بھی دوستو ایسے کہانے کھو جاوان بنانے کے لئے اس کلاوہ آپ پورتی کرنے والے تیسری ریل کی او شکتان نہیں لگتی دوستو دوارہ بیعک کی جانے کا بیعک معاملہ بنان میں بیپل رہ جاتا ہو اس ایک دوستو فلم کے لئے بیانک دیرش بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو روبرٹ ڈاؤنی جنئر کے ویلز کے ساتھ اوپ چارن والے چیتر کے چیتر پر کینڈری تھی جسے دوستو او سویج پر سب سب سکر او او چارن کہا تھا اور اس دوستو منگل گروہ سے آیا ہو کچھ کہا اور سکھ دوستو سجاؤ دیا تھا کہ فلم کو بھاری ماترہ میں ڈاؤپ کیا گیا ہے جہاں پھر دوستو ویلز سمکچک جو ہے آدھے کے مس شریف تھے جہاں پھر بتا دے سائمن جو ہے تھومس نے اس پریاز کی پر سنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہادری بھارب بکلپ ہے اور اسے جو ہے اپنانے کے لئے روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو دھنیوات دینا جرور چاہیے اور دوستو جتنی بھی یہ جو ہے توتر ریپورٹ اس فلم کی کہانی کو پوری ہندی میں ایک سپین کر کے بتاتے ہیں دوستو اس کہانی کی سروعات ہوتی ہے فلم کے اندر بکٹورین یوک سے جو جو جانوروں کے ساتھ جوے سنوات کرنے کی چھمتہ بھی رکھتے ہیں اور اپنی پتنی لیلی کی سمودر میں میورتی ہو جانے کے بعد فلم کے اندر ڈولیٹل مانو سماج سے الگ ہو جاتے ہیں اور کھول اپنے بھائی اور اپنے ویارن میں جانور کی دیکھ بھائی کرنے لگ جاتے ہیں جو رانی بکٹوریا نے اسے پہار میں دیا تھا اب ورسو بعد یہاں بھی ٹومی اسٹیون ایک یوار لڑکا سگاری پیدہ کے ساتھ باہر جاتے سمیں گلتی سے کیوین نام کی ایک لال جو ہے گلیرے کو گھائل کر دیتا ہے وہ خود کو اپنے موقع کے ساتھ پلینیش دوارہ دولیٹل کے گھار تک لے کر جاتا ہوا نظر آتا جسے امید ہے کہ اس کے آگمن سے دولیٹل کو اور دولیٹل کو منیشیوں کے ساتھ پھر سے جڑنے میں مدد ملے گی اور اس سمیں رانی جو ہے نوک رانی لیڈی روز کو دولیٹل کے گمبی روپ سے بیمار پڑھنے پر مدد لینے کے لیے بھیجا یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے کیوین کا علاج کرنے کے بعد دولیٹل جو بکٹوریہ سے ملنے کے سہمت ہو جاتے ہیں جب پولی نے کھلا سکھ کیا کہ اگر رانی کی میوٹی ہو گئی تو وہ اپنا گھر راج گوز کے ہاتھوں کھو دے گی تو فوراں ہملے میں دولیٹل کو بدا چلتا ہے کی بکٹوریہ کی دیکھ بھال اس کے آج جیون جو پراتی دھنی ڈکٹر جو بلیر یعنی کی کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بتا دیں موٹ فال اور ان کے لاؤ ہاؤس آب دا لائرز کے صدد سے کر رہے ہیں ان کے علاج اب دولیٹل اسے سنبھالنے کے لئے ایک کبھی یان پر نکل پڑتے ہیں اور رانی کے دور رہنے کے دوران اس پر نظر رکھنے کے لیے اپنے لوچر جیپ اس کے علاوہ ایک چھڑی کیٹ کو چھوڑ دیتے ہے حال کی دوست ہوا یاترہ کے بعد ایک جانور کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جن میں گلیرہ سامل ہے اور اس کے لاؤ تھوری بھیجا جاتے اور وہاں پہ جہاز تک پہنچنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور جانور سے بات کرنے کے لیے آگے جاتے خاص کر جب موٹ فلائی اس کے پریاسوں میں بادہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد آگے دولیٹل اسے سنبھالنے کے لیے ایک ابھیان پر نکل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوستو کئی سر جانوروں کو بھیجتے ہیں اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے آگے یہ پتہ جلتا ہے کہ فل کا پتہ لگانے کے لئے دولیٹل اپنی پتریقہ کو پون پرابط کرنے کے لئے لیلی کے پتہ راجہ رسولی دورہ ششت کیے گئے میٹے وال میں اپنے عوی یان لے کر آتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس سے اس 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 پہنچے میں مدد ملے جہاں فل پایا جا سکتا ہے حال کہ دوستو جب دولیٹل پتریقہ چھرانے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے ایک موڑی باگ کے ساتھ بن کر دیتا ہے جب دوستو ٹومی جنرل کو پرابط کرنے کے لئے کام بھی رکھا جاتا ہے تو فوراں ہی دولیٹل باگ کو تب تک روکتے ہیں جب تک کی چیچی اسے ڈھون نہیں لیتا اور اسے ہرانے کا سانس نہیں چھوڑ دیتا حال بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے دونوں پکش انتر جو ہے ایڈن ٹری پر پہنچ جاتے ہیں اور پاتے ہیں کہ اس کی رکچہ ریگن جن کو ہو اور انقلاو دوستو اس سائی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ دوستو ان کے دوبارہ کیا جاتا ہے حال کہ یہ سموہ پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے دوستو موڈ فلائ ایک چھید میں گر جاتا ہے لیکن یہ جلدی دوستو انترک در سے گر جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی ڈو لیٹل فلم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ایک نئی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاک ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ تک آنے سے چلا جائے تو چلیئے دوستو اب ہم یہاں سے بھی ستالوے بات کر لیتے ہیں ڈو لیٹل فلم کے بارے دوستو سب سے پہل آپ کو بتا دے یہ فلم سال دوہزار بیس میں ریلیج ہوئی امریکی فنٹاسی سہاسک فلم ہے اور اس اقصہ دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں ہم بات کریں تو دوستو فلم کی کہانی جو تھومس ان کے علاوہ سیڈورف کی کہانی فلم کی کہانی بنایا گیا ہے اس اقصہ دوستو بتا دے گیگن ان کے لاؤ گریگور اور اس فلم میں دوگ مین کی پت خطہ سے اس ٹیفن گیگن دوارہ نیردشت کیا گیا تھا اس فلم کو اس اقصہ دوستو اس فلم کو ہیوگ لیفتنگ دوارہ بنائے گے سیرشک چریترہ پر فلم کی کہانی آدھاری تھے اور دوستو مکھے روپ سے بتا دے فلم کی لکھر کی دوسری ڈوٹل اس کے لاؤ پوش تک دو ویجس آف ڈوٹر ڈوٹل پر آدھاری تھے اس ایک ساتھ دوستو 1922 سے پریری تھے فلم کی کہانی جو روبر ڈاؤنی ان کے لاؤ جونیر سیرسک جو چریتر کے روپ میں آبینہ کرتے ہوئے نصر آئے تھے اس فلم کے اندر آبینیتا انتونیو بین سن ان کے لاؤ مائیکل سن کے ساتھ لائیب ایکشن ومکاؤ میں ایما تھومپس رامی مالک اس فلم میں آبینہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اسے ایک کا تیسرا سن خلا دو ہزار بیس میں ریلیج کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو سب سے پہلے اس پریوجنا کی گھوست مارش 2017 میں کی گئی تھی جس میں دوستو ڈاؤنی مکھے بنکاؤں میں ہوں گے بتایا گیا تھا اور دوستو باقی کلکار اگلے وارس اس میں سامل ہوئے تھے فلمانکن دوستو مارچ 2018 میں شروع ہوا تھا اور دوستو اس کے بعد یونیٹی کینگ گروم کے آج پاس جون تک چلا تھا اس فلم کا شوٹنگ اس ایک ساتھ دوستو پرورامبک پرسکشن کے بعد سکریننگ کے خراب نتیجے آنے کے بعد جو 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 جوناثن ان کے لاب لیپس مین اور کریس میکے کی دوستو دیکھ رکھ میں فلم کو 2019 کے اوہ سنت میں تین ہفتہ تک جو ہے فیرس سوٹ کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو یونیورسل پکچرز نے 17 جنواری 2020 کو سنکتو راج امریکہ میں ڈولیٹل کو نیٹ کے روپ سے ریلیج کیا اور دوستو فلم نے دنیا بھر میں 251 ملین سو آدھ کی کمائی کیا ڈولار میں اور یہ فلم 2020 کی ساتھ ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی لیکن دوستو باوکس اپیس پہ بم ثابت ہوئی مووی اس سے دوستو انیورسل کو سو ملین کا نقشان ہوا اور دوستو الو چکو سے عام طور پر نکات مک سمی پراب ہوئی اس فلم کو اور دوستو خاص کر اس کے حاصل اور کہانی کے لئے اسے چھو گولڈن جو ہے رس پبی ریپ پرس کارو کے لئے نمانکیت کیا گیا تھا اور جس میں دوستو سب سے خراب پکچرز اس خلاو دوستو سب سے خراب پکچرز کے ساتھ جو پری کو ریمیک اس خلاو دوستو ریپ اور پھر جو سیکول کے لئے جیت سامل کی گئی تھی اس فلم کے لئے اس دوستو آگے بتا دے آپ کو مارچ 2017 میں روبر ڈاؤنی جونیر کو دو وائس آف ڈاکٹر ڈولیٹل کا ایک فیچر روپہ ترن مووی تھا اس دوستو دسمبر میں ہیری کے ساتھ اور جیم برام بیٹ کو لائیب ایکشن میں لیا گیا اگلے ورش دوستو فروری میں جہاں پہ انٹونی ان کے لائیب بینڈ سرن اور اس کے لائیب سین نے فلم میں اپنا گلاوہ روفل کے ساتھ فلم میں آف سیلینا گمیش کو باگ بھالو جانور کی خواج دینے کے لئے فلم کے اندر چھنا گیا فائنل مارچ میں کومیل کے ساتھ نان جیان ان کلاوہ اکٹیپ یا ان کلاو سن سن سین جون سین رامی کو اس میں مالک کے ساتھ روبین سن ان کلاوہ اور ان کلاو دوستو کوٹی لائی کے ساتھ فلم میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے فلم میں دوستو پرمو کتب فروری 2008 کے مددہ میں شروع ہوا جہا بھی دوستو مئی میں کرکل بھی ان کلاوہ لون سرل کے ساتھ کوبریا میں لائی ایکشن دیور شو کا فلم آنکن شروع ہوا اور اس کے لائی دوستو ساتھ کے ساتھ مویس کو فلم آیا گیا تھا ساتھ دوستو خراب ٹیسٹ سکرینننگ کے بعد اپریل 2019 میں فلم کو 21 دنوں تک دوبارہ شوٹ کرنا پڑا تھا اس مویس کو اس ایک ساتھ دوستو فلم کے نیر دسک جو جناتھ ان کے علاوہ لیف سمین نے گگن کے ساتھ فلم آنکن کی دیکھ بھال کی اور جو آپ دیکھ رہا کرنے میں دوستو مدد کی جب آپ خدا دیک کریز میکنے نے نئی سماگری لکھی اور جب دوستو پہلے کر سے یہ اس پسٹ ہو گیا کہ فلم کے کومیڈی تطویہ اتنے اچھے سے ایک ساتھ نہیں آ رہے تھے تب دوستو جتنی جو نیرمات کو امید تھی اس سے پہلے انیورسل نے فلم میں دوستو کومیڈی جوڑنے میں مدد کے لیے سیڑ کے ساتھ روزن اور ان کے لیوارس کے سا لکھر کے برینڈین کو اس فلم میں لیا برینڈ وہ برینڈ کی اور رکھ کیا تھا لیکن کوئی بھی اس پریوز جنائے کے لیے پردی پردی بند نہیں کر سکا اور دوستو باہر ہو گئے جب دوستو بعد میں دوگ کے ساتھ جو ٹومارو وار کا نیرزشن کرنے کے لیے جانے سے پہلے موقع کو اس ٹوری بورٹ پر جب دیا تھا تو وہاں پہ آنو کرومو اور اس کے علاوہ بیبین جو سمباد انہوں کو کٹھا کرنے کا کام سنبھا گیا تھا اس ایک سمین نے موقع پر ایک کٹھا بیو کو سنبھال جہاں پہ دوستو گوین کے ساتھ فلم پوری کی اور وہی پہ دوستو لیگو کے ساتھ جو بیٹ مین مووی کے لکھن پر کام کیا گیا تھا جان کے ساتھ جو ونٹر نے بھی وہاں پہ پنر شوٹ کے بیچ سکریپٹ پر کام کیا تھا اور داؤنی سر سے جو ملنے کے لیے لندن گئے تھے جنہوں نے کتھک طور پر نئے بیچاروں کے پکش میں اس فلم میں سکریپٹ کو لکھنا شروع کیا اسی ساتھ دوستو ہالی ووڈ ریپورٹر نے کہا تھا چروتی پونٹ جو نرماتا کے بوجود ستہ کے لیے کوئی بھی لڑائی نہیں لڑی گئی تھی اور فلم کے لیے کوئی فلم کا بوجی ایک سو پس ملین ڈالر رکھ گیا تھا اس اگر دوستو فبورٹ سے دوارہ بیس لیشن کیے گئے بیٹی بیورن کے انسار فلم نے 233 دیس ملین خرش کی جس میں یوکی اس کلاو ٹیکس کے ساتھ کریڈ ڈیٹ کے بعد 194 ملین ہو گیا تھا اسی طرح دوستو جنوری 2020 میں فلم کے اندر جو ینکی روگن کے پوپ کان جو ہوا تھا جہاں پہ آپ کو بتا دے روگن کے ساتھ ایک سپیرینس پر ڈاؤنی جونئر نے فلم میں ڈاکٹر ڈولیٹل چریترا کی پریرنہ پر چرچک کی اس کے بارے میں انہوں فلم اس کے علاوہ سائن کرنے سے پہلے میں بس جو گوگل پر عجیب یعنی کی ویلز ڈاکٹر کھوج رہا تھا اور میں بس اس کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا میں صرف ایک اور انگریچی اس چارن نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہاں پہ دوستو بیلیم کے ساتھ پرائیس نام کا ایک ویکتی تھا جو ایک نتخط کے ساتھ ویلز چین کی ڈاکٹر وہ ایک ناؤ کے ساتھ دریو ڈیس تھا اور اس کا مان نتہ کی وہ ساری پر کرتی اور ان سبی چیزوں کے ساتھ سنواد کر سکتا ہے اس لئے میں نے اس جنگلے دکھنے والے لڑکے کے لئے ایک تصویر بھیج دی اور جس میں اس طرح کا شوٹ پہنا ہوا تھا اور جس پر ستار لگے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ گگن کے اور اٹھا ہوا تھا اس ایک ساتھ فلم کی سنگیت کھلکار سیا نے انتیم کریڈیٹ کے لئے اپنا ایک دوستو یہ فلم یونیورسل پکچر سے دوارہ ریلیج کی گئی تھی اور اس مول روٹ سے چوبیس مہی دو آج کے لیے نیو کیا گیا ڈو لیٹل کو چوبیس مارچ دو ہز بیس کو ڈیجیٹل ایچ ڈی پر ریلیج کیا گیا تھا اس ایک سنگیت ڈولر میں اور دوستو اپنی اوچ اتفادن اور اس کلاو بیپ نم جو ہے لاغت کے کارن نیو ور کے اس کے لاغ آجر بائیزان میں اس مووی نے کافی زبردست کمائی کیا تھا اور دوستو اس مووی نے سنتون کے لئے دنیا پر 500 ملین سے آدھے کی کمائی کرنے کی اور شکتہ رکھی تھی جو اپنے پہلے ہفتہ کے بعد یہ انمال لگائے گیا تھا کہ فلم یونی ورسل کو پاس 50 سلے کے 100 ملین کے بیش کو کھو دے گی سر اکتراج امریکہ اور کنیڈا میں فلم کو بیڈ بوئیز فور کے ساتھ لائف کے دوستو لائف کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اپنے تین دیوش سر راتی ہفتہ میں چارجر ایک سو پچھ ٹھیٹر سے آدھ جگہ پہ فلم کو ریلیج کیا گیا تھا جہا پہ 20 سے 22 ملین کی کمائی کرنے کا انمال لگا گیا تھا ڈالر میں اور دوستو یہ فلم پتہ دکھ گروہ رات کے پروہ والوکن کو اس نے 9 لاک سے بھی کمائی کیا تھا 9 لاک 25 ڈالر سے کمائی اس مویز نے کر لیا تھا اس اگز دوستو مہینوں کی دیری کے بعد فلم 24 جولائی کو چین میں ریلیج ہوئی اور اپنے سنوات یہ ہفتہ میں لگ بگ تین ہزار اس فلم کو ریلیج کیا گیا تھا اور دوستو وہ فلم نے 5 ملین سے آدھے کیا تھا اگز تک دوستو اس فلم کو اور بھی جگہوں پر ریلیج کیا گیا تھا دوستو روٹن ٹامانٹوز پر اچھی ریسپونس دیکھتے ہوئے پندر پرسنٹ کی انمود ریٹنگ دیا گیا تھا جس کی اوشت ریٹنگ جو ہے فور نکل کر آتا ہے 5 میں سے اور دوستو سیٹ کے علوش جگہوں کی آم آم جو سحمتی بھی دیا گیا جہاں پھر دولیٹل بہت یو اس کے لاؤ دورس کو کا خوب زیادہ منرنجن کرنے کے لئے پراب تو ہو شکتا بتائے گیا لیکن دوستو وہ سب اس جو رٹے ہوئے اور روپا تن کی الجی ہوئی کہانے کو دکھائے اور باسی حصہ سے بہتر خیہ دار بھی تھے لیکن دوستو میٹرہ کیٹ پر فلم کو سو میں سے چھبیس کا بارتیا اوشت سکور ملا ہوا ہے جو عام طور پر دوستو پڑتی کل سمیق چھاؤ کو در شاتی ہے اور اس ساتھ دوستو آپ کو بتائے سینما سکور دوارہ سرویچن کیے گئے در شکو نے اس فلم کو اے پلس سے اے پلس پیمانے پر بی کا اوشت گریٹ دیا جبکہ دوستو بتائے پوشٹ ٹریک نے سرویچن کیے گئے جہاں در شکو سے اوسط اس فلم کو فائیب میں سے ری سٹار ریٹنگ دیا گیا تھا اس لئے دوستو روٹین نے اس فلم کو اچھا ری سپونس دیا تھا اور یہ ری سپونس اس کے لئے اچھے ثابت ہوئی تھی ورائیٹی کے طرف سے دوستو کارٹنی ہارڈور نے فلم کو قنمات مرکتا پورن بچوں کی فلم کہا اس کو انہوں نے دیکھتے ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں بھرا ہوا ساسک جو ہونا چاہیئے تھا اور جلدی ایک بیانک ساسک میں بدل گیا جہاں پہ ایک پیدل یاتری فرمول اور فلم نرمات کے پاس گئے تھے اور اس طرح دوستو چھٹکلو پر دھیان کے قارن دو ہالی بوٹ جو ریپورٹر کے لئے لکھتے ہوئے ٹوٹ کے سانجو میکارت نے کہا پہلے دیرسل سے یہ اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ جانور سے بھاری ساسک جو فرنج چینی جو کو پھر سے لوگ ریعتہ بنانے کے لئے اس بابیہ گلت جو پریاس میں کچھ گربت چیز ضرور ہے جس جنرم دوستو ٹھیک ایک سدی پہلے ہوا تھا اس ایک ساتھ دوستو عجیب طرح سے بتا دیں انس جم رہنے والے اسٹار اور اس کلاوہ کارے کارے نرمات جو روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو کفی بھی دوستو ایسے کہانے کور جاوان برانے کے لیے بیدلی اس کلاو آپورتی کرنے والی تیسری ریل کی اور شکتان نہیں لگتی جو دوستو دوارہ جو ہے بیرکہ کیے جانے کا واسطو ایک معاملہ بران میں بیپل رہ جاتا ہو اسے ایک ساتھ دوستو بریٹیس علوچک جو مار کے کمار نے فلم کو ریبیو کرتے ہوئے انہوں نے نکار طمق سے مکچھا دی اور بیانک پت بتایا فلم کے اور ساتھ دوستو فلم کے لئے بیانک دیرش بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے اسے ایک ساتھ دوستو اس فلم کو روبرٹ ڈاؤ نے جونیر کے ویلز کے ساتھ چیتر پر کینڈری تھی جسے دوستو اوینیتا نے سویج پرتوی پر سب سے کڑین اوچارن کہا تھا اور اسے دوستو مار کے موڈ نے اس پریاس کا اوپہاس اڑھایا اور دوستو اس کی تنلا ویلز اوینیتا مائیکل سن کے ساتھ انگریجی اوپ چارن سے کی اور اسے دوستو منگل گرہ سے آیا ہو کچھ کہا اور اس اخصہ دوستو سجاؤ دیا تھا کہ فلم کو بھاری ماترہ میں ڈراب کیا گیا ہے جہاں پھر سمکچک جو ہے آدھے کے میس ریت تھے جہاں پھر بتا دے سائیمن جو ہے تھومس نے اس پریاس کی اور سنسا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہادوری بھراب بکلپ ہے آئیے دوستو بات کرتے اس فلم کی کہانی کے بار میں دوستو فلم کی کہانی آپ لوگ کو پتا ہے کیسے ہے لیکن چلی دوستو پھر بھی آپ لوگ کو اس فلم کی کہانی کو پوری ہندی میں ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں دوستو اس کہانی کی سروعات ہوتی ہے فلم کے اندر بکٹورین یوگ سے جو جانوروں کی ڈکٹر ہے جو جانوروں کے ساتھ سنوات کرنے کی چھمتہ پھر رکھتے ہیں اور اپنی پتنی لیلی کی سمودر میں میورتی ہو جانے کے بعد فلم کے اندر دولیٹل جو مانو سماج سے الگ ہو جاتے ہیں اور کھول اپنے بھائیو اور اور اپنے جو ویارن میں جانور کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتے ہیں جو رانی بکٹوریا نے اسے پہار میں دیا تھا اب ورسو بعد یہاں پھر ٹومی اسٹیون سے ایک ہوا لڑکا سگاری پیدہ کے ساتھ باہر جاتے سمیں گلتی سے کیوی نام کی ایک لال گلیرے کو گھائل کر دیتا ہے وہ خود کو اپنی موقع کے ساتھ پلینیس دوارہ دولیٹل کے گھار تک لے کر جاتا ہوا نظر آتا جسے امید ہے کہ اس کے آگمن سے دولیٹل کو منشیوں کے ساتھ جننے میں مدد ملے گی اور اس سمیں رانی بکٹوریا نے اپنی نوک رانی لیڈی روز کو دولیٹل کے گمبی روپ سے بیمار پڑھنے پر مدد لینے کے لیے بھیجا یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے کیون کا علاج کرنے کے بعد دولیٹل جو بکٹوریا سے ملنے کے سہمت ہو جاتے ہیں جب پولی نے کھلا شک کیا کہ اگر رانی کی میوٹیو ہو گئی تو وہ اپنا گھر راج گوز کے ہاتھوں کھو دے گی تو فورا ہی وہاں پہ حملے میں دولیٹل کو بدہ چلتا ہے کی بکٹوریا کی دیکھ بھال اس کے آج جیون جو پراتی دھنی ڈکٹر جو بلیر یعنی کی کر رہے ہیں اور وہاں پہ بتا دیں موٹفال اور انگلاو ہاؤس اب دا لارس کے صدد سے کر رہے ان کے علاج اب دولیٹل اسے سنبھالنے کے لئے ایک کبھی یان پر نکل پڑتے ہیں اور رانی کے دور رہنے کے دوران اس پر نظر رکھنے کے لئے اپنے لوچر جیپ اس کے علاوہ ایک چھڑی کیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں حالے کی دوست ہوا یاترہ کے بعد ایک جانور کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جن میں جو ہے گلے رہ سامل ہے اور اس کے علاوہ تھوریا بھالو اور کئی سارے جانور اس میں سامل ہے اور یہ سب ان کے ساتھ جاتے ہیں جہاں پولیو ٹومی کو پیچھے چھوڑنے سے انکار کرنے کے بعد انکار کرتے ہوئے اسے لینے کے لیے ایک جراف اور اس کے علاوہ لومنی بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ جہاز تک پہنچنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور جانوروں سے بات کرنے سکھنے کے بات کرنے کے لیے وہ آگے جاتے خاص کر جب جو ہے موڈ فرائی اس کے پریاسوں میں بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد آگے دولیٹل اسے سنبھالنے کے لیے ایک ابھیان پر نکل پڑتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے آگے یہ پتہ جلتا ہے کہ فل کا پتہ لگانے لیے دولیٹل اپنی پتری کا کو پون پہنچے میں مدد ملے جہاں فل پایا جا سکتا ہے حال کہ دولیٹل پتری کا چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اسے پکڑ لیتا ہے جب دوستو ٹومی جنرل کو پون پرابط کرنے کے لیے کام بھی رکھا جاتا ہے تو فوراں ہی دولیٹل باگ کو تب ہالیک دوستو آپ مدد سمو نے پتری کا حاصل کر لی جہاں پہ دوستو مدد مدد مور فلائی نے اسے چھوڑا لیا تھا اور ان کا جہاز کو نشٹ کر دیا تھا اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے دونوں پکش انتر پہنچ جاتے ہیں اور پاتے ہیں کہ اس کی رکچہ ریگن جن کو اور ان کے لاؤ دوستو اس سائی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ دوستو ان کے دور کیا جاتا ہے حالکہ یہ سمو پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے دوستو موڈ فلائی ایک چھید میں گر جاتا ہے لیکن یہ جلدی دوستو انترک در سے گر جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی ڈو لیٹل فلم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو بھائی امید کرتا ہوں آج کھر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو دوستو آج آپ تک کسانی سے چلا جائے تو چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈو لیٹل فلم کے بارے میں دوستو سبز پہل آپ کو بتا دی یہ فلم سال 2020 میں ریلیج ہوئی امریکی فنٹاسی ساتھ ساتھ سکھ فلم ہے اور اس ایک ساتھ دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں ہم بات کرے تو دوستو فلم کی کہانی جو تھومس ان کے علاوہ سیڈورف کی کہانی پر فلم کی کہانی بنایا گیا ہے اسے ایک ساتھ دوستو بتا دے گگن ان کے لاوہ گریگور اور اس فلم میں دوگ مین کی پت خطہ سے اس ٹیفن گگن دورہ نیر دشت کیا گیا تھا اس فلم کو اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو ہیوگ لیفنگ دوارہ بنائے گئے سیرشک چریترہ پر فلم کی کہانی ادھاری تھے اور دوستو مکھے روپ سے بتا دے فلم کی لکھر کی دوسری ڈوکٹر دلوٹل اس کے لاؤ پوشتک دا وائجس آف ڈوکٹر دلوٹل پر آدھاری تھے اس ایک ساتھ دوستو 1922 سے پریری تھے فلم کی کہانی جو روپ ڈاؤنی ان کے لاؤ جونیر سیرشک جو چریترہ کے روپ میں اب انہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس فلم کے اندر انہ انتونیو بین سر ان کے لاؤ مائیکل سین کے ساتھ ریلیج ہوا تھا اس کے بعد 2009 میں بھی ریلیج ہوا تھا اور دوستو فلم کا تیسرا سنکھلا 2020 میں ریلیج کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو سب سے پہلے اس پریوجنا کی گھوست مارش 2017 میں کی گئی تھی جس میں دوستو ڈاؤنی مکھے بنکاؤں میں ہوں گے بتایا گیا تھا اور دوستو باقی کلکار اگلے وارس اس میں سامل ہوئے تھے فلم مانکن دوستو مارچ 2008 میں شروع ہوا تھا اور دوستو اس کے بعد یونیٹ کینگ گروم کے آج پاس جون تک چلا تھا اس پرمکہ شوٹنگ اس ایک ساتھ دوستو پرورامبک پرسکشن کے بعد اس سکریننگ کے خراب جو نتیجے آنے کے بعد جو جون ان کے لاوہ لیپ سمین اور کریس میک کی دیکھ رکھ میں فلم کو 2019 کے وارس سنت میں تین ہفتہ تک فیرس سوٹ کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو اس پرمکہ یونیویوارسل پکچارز نے 17 جنوری 2020 کو سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی لیکن دوستو باکس اپیس پہ بم سابیٹ ہوئی مووی اس سے دوستو یونیوارسل کو پچاس چلے کے 100 ملین کا نقصال ہوا اور دوستو الو چکو سے عام طور پر نا کارٹ میک سمی چھا پراب ہوئی اس فلم کو اور پری کو ریمیک اس کلا دوستو ریپ آف یا فیر سیک ول کے لیے جیت سامل کی گئی تھی اس فلم کے لیے اس دوستو آگے بتا دے آپ کو مارچ 2017 میں روبر ڈاؤنی جونیر کو دو وائس آف ڈاکٹر ڈو لیٹل میں افنیا کرنے کے لیے چھنا گیا تھا جو دوستو ہیوک کے ساتھ جو ہے لفٹنگ کی دوسری پرکار سی ڈو لیٹل پوستق دو وائس آف ڈاکٹر ڈو لیٹل کا ایک فیچر روپا ترن مووی تھا اسی ساتھ دوستو دسمبر میں ہیری کے ساتھ جو ہے ہیری کو لیٹ اور ان کے لیوہ جیم سین کو لائیو ایکسن جو کلکاروں میں جوڑا گیا جب کی دوستو ٹوم کے ساتھ ہیلین ان کے لیوہ ایمہ تھمپاسن اور روز گلاوہ روفل کے ساتھ فیلم میں آفین کو لیا گیا تھا جب پر سیلینا کے ساتھ گمیش کو باگ بھالو جانور کی آواج دینے کے لیے فیلم کے اندر چھنا گیا فائنل مارچ میں کمیل کے ساتھ جو نانجیان انکلاوہ اکٹیب یا انکلاو سنسپینسر کے ساتھ جون سینہ رامی کو اس ملیا گیا تھا جو مالک کریز کے ساتھ روبین سن انکلاوہ ممیرین اور انکلاو دوستو کوٹی لائی کے ساتھ فیلم میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے فیلم میں دوستو پرمو کتپا دن فروری دوہزر اٹھار کے مدد میں شروع ہوا جہاں بھی دوستو مئی میں کرکل بھی ان کے علاوہ لون سرل کے ساتھ جو کوبریہ میں لائیب ایکسن دیو شو کا فیلم آنکن شروع ہوا اور دوستو ساؤت کے ساجو فوریش یعنی بن سورن گیٹ پارک میں اس مویز کو فیلم آیا گیا تھا ساتھ ایکسن دوستو اس وقت خراب ٹیسٹ اس کریننگ کے بعد اپریل 2019 میں فیلم کو 21 دنوں تک دوبارہ شوٹ کرنا پر تھا اس مویز کو اس ایکسن دوستو فیلم کے نیو دسک جو جناتھ ان کے لہوا لیف سمین نے گگن کے ساتھ فیلم آنکن کی دیکھ بھال کی جب آپ خدا دیکھ کریز میکنے نے نئی سماگری لکھی اور جب دوستو پہلے کر سے یہ اس پسٹ ہو گیا کہ فیلم کے کومیڈی تطویہ اتنے اچھے سے ایک ساتھ نہیں آ رہ بارس کے سو لکھا کے ساتھ برینڈین کو اس فلم میں لائیا برینڈال وہ برینڈ کی اور جو رکھ کیا تھا لیکن کوئی بھی اس پریو جنائے کے لئے نہیں کر سکا اور دوستو باہر ہو گئے جب دوستو بعد میں دو کے ساتھ جو ٹومارو وار کا نیرزیشن کرنے کے لئے جانے سے پہلے موقع کو اس ٹوری بورٹ پر جب دیا تھا تو وہاں پہ آنو کرومو اور اس کے لائوہ بیبین جو سنباز انہوں کو کٹھا کرنے کا کام سنبھا گیا تھا اس ایک سنبھا دے سیب سمین نے موقع پر ایک کٹ آ بیو کو سنبھالا جہاں پہ دوستو گوون کے ساتھ فلم پوری کی اور وہی پہ دوستو لیگو کے ساتھ جو ہے بیٹ مین مووی کے لکھن پر کام کیا گیا تھا جہاں پہ جون کے ساتھ جو ونٹر نے بھی وہاں پہ 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 سکریپٹ اور ڈاؤنی سرسز جو ملنے ساتھ کے لیے کوئی بھی لڑائی نہیں لڑی گئی تھی اور فلم کے لیے کوئی بھی جو پارٹی شبار تی نہیں کی گئی تھی اگرشت میں اس فلم کا شیرشک دا وائز آف ڈاکٹر ڈو لیٹر سے بدل کر صرف سیمپل یعنی کی ڈو لیٹر کر دیا گیا اور دوبارہ سیوٹنگ سے پہلے فلم کا بجٹ ایک سو پجاتر ملین ڈالر رکھا گیا تھا اس اگر دوستو فوار سے دوارہ بیس لیشن کیے گئے بیٹی بیورانو کے انوصار فلم نے کل 230 6 ملین کھرش کی جس میں یو کے اس کلاو ٹیکس کے ساتھ جو کری ڈیٹ کے بعد 194 4 ملین ہو گیا تھا اس طرح دوستو جنور 2020 میں فلم کے اندر جو یعنی روگن کے پوپ کان جو ہوا تھا جہاں پہ آپ کو بتا دے روگن کے ساتھ ایک سپیرینس پر ڈاؤنی جونیر نے فلم میں ڈاکٹر ڈولیٹل چریترا کی پریڑنا پر چرچک کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ پریڑنا جو بیلیم سے پرائیم نام کے گئے ویلسن نو کے ساتھ مورتی پوجب کے ساتھ چکست طرح سے ملی تھی اور اسی طرح دوستو میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا بتایا جہاں پہ دوستو آئرن مین فلم اس کے علاوہ سائن کرنے سے پہلے میں بس جو گوگل پر عجیب یعنی کی ویلس دکٹر کھوز رہا تھا اور میں بس اس کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا میں صرف ایک اور انگریج اچھارن نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہاں پہ دوستو بیلیم کے ساتھ پرائیس لیے میں نے اس جنگلی دکھنے والے لڑکے کے لیے ایک تصویر بیج دی اور جس میں اس طرح کا شوٹ پہنا ہوا تھا اور جس پر ستارے لگے ہوئے تھے اور ایک سٹاف کی طرح تھا اور اس کا ہاتھ گگن کے اور جو کا اٹھا ہوا تھا اس دوستو فلم کی سنگیت کے بارے میں ہم بات کر لیے اس فلم کا سنگیت کھلکار جو سیا نے انتیم کریڈیٹ کے لیے اپنا ایک نایہ گانا اور اور ارزنیل پرستود کیا جہاں پہ دوستو جبکی دینی الف مین نے فلم اس کو تیار کیا تھا اور دوستو یہ فلم یونیورسل پکچر سے دوارہ ریلیج کی گئی تھی اور اس مول روح سے چوبیس مہی دو آج کے لیے نیو داری کیا گیا تھا لیکن دوستو سٹار ورز رائز آف کے ساتھ سکائی وار کے ساتھ پٹی سوڑ سے بچنے کے لیے اس سی ورز دوستو بارہ اپریل کو اس تھان تاریخ کر دیا گیا تھا جس دوستو بعد میں مئی سے 20 دسمبر 2019 تک اور پھر دوستو پون سیوینٹی جنور 2020 تک آگے کیا گیا دو لیٹل کو چوبیس مارچ 2020 کو ڈیجیٹل ایچ ڈی پر ریلیج کیا گیا تھا اس ساتھ سی اپریل کو ڈیوی ٹلنے سنوکت راجو امریکہ میں اور کنیڈا میں 77 ملین ڈولار سے آدھے کی کمائی کیا تھا اس اگز دوستو اس مووی نے دنیا بھر میں دوستو ملین سے آدھے کی کمائی کی ڈولار میں اور دوستو اپنی اوچ اتبادن اور اس کلاو بھر جو ہے لاغت کے کارن نیور کے اس کلاو آزربائیزان میں اس مووی نے کافی زبردست کمائی کیا تھا اور دوستو اس مووی نے سنتون کے دنیا پر 500 ملین سے آدھے کی کمائی کرنے کی اور سکتہ رکھی تھی جو اپنے پہلے ہفتہ کے بعد یہ انمال لگائے گیا تھا کہ یونیورسل کو پاس 50 سلی کے 100 ملین کے بیش کو کھو دے گی شرکت راجہ امرکہ اور کنیڈا میں بیڈ بوئیز فور کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اپنے تین دیو شروعات ہفتہ میں چار جر ایک سو پچ پن ٹھی ٹر سے آدھ جگہ پہ فلم کو ریلیج کیا گیا تھا جہا پہ بیش سے 22 ملین کی کمائی کرنے کا انمال لگایا گیا تھا ڈالر میں اور دوستو یہ فلم پورے چھار دنوں میں کل جو ہے 27 ملین ڈالر 9 لاکھ سے بھی کمائی گیا تھا 9 لاکھ 25 ڈالر سے کمائی اس موویز نے کر لیا تھا اس اگزہ دوستو مہین کی دیری کے بعد فلم 24 جولائی کو چین میں ریلیج ہوئی اور اپنے سنواتی ہفتہ میں لگ بگ جو ہے 30 اگزر اس فلم کو ریلیج کیا دیکھتے ہوئے 15% کی انمود ریٹنگ دیا گیا تھا جس کی اوسط ریٹنگ جو ہے فور نکل کر آتا ہے 5 میں سے اور دوستو سیٹ کے علوش جگو کی آم آم جو سہمتی بھی دیا گیا جہاں پہ ڈولی ٹل بہت یو اس کے لاؤ دور سکو کا خوب زیادہ مرنجن کرنے کے لئے پرابط ہو سکتا ہے بتا گیا لیکن دوستو وہ سب اس جو رٹے ہوئے اور روپا تن کی الجی ہوئی کہانے کو پھر سے دکھائے تھے اور باسی حاصل سے بہتر کی حق دار بھی تھے لیکن دوستو میٹرا کیٹ پر فلم کو سو میں سے 26 سکور ملا ہوا ہے جو عام طور پر دوستو پڑتی کل سمیق چھاؤ کو درش آتی ہے اور اس اگر دوستو آپ کو بتا دے سینیما سکور دوارہ سرویشن کیے گئے درش کو ایس پلس سے ایف کے ساتھ پیمانے پر بی کا آش گریٹ دیا جبکہ دوستو بتا نے اس فلم کو اچھا ریسپونس دیا تھا اور یہ ریسپونس اس کے لئے اچھی ثابت ہوئی تھی وریٹی کے طرف سے دوستو کارٹنی ہارڈ کے کارن دو ہالی بوٹ جو ریپورٹر کے لئے لکھتے ہوئے ٹوٹ کے ساتھ جو میکارٹ نے کہا پہلے دیر سے یہ سپسٹ ہو جاتا ہے کہ جانور سے بھاری ساسک جو فرنج چینی جو کو پھر سے لوگ ریعتہ بنانے کے لئے اس بابیہ گلت جو پریاس میں کچھ گربٹ چیز ضرور ہے جس کا جنم دوستو ٹھیک ایک سدھی پہلے ہوا تھا اس ایک ساتھ دوستو عجیب طرح سے بتا دے ہنس جم رہنے والے اس سٹار اور اس کلاو کارے کارے نرمات جو روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو کفی بھی دوستو ایسے کہانے کو بنانے کے لیے بیدلی اس کلاو آپورتی کرنے والے تیسری ریل کی او شکتان نہیں لگتی جو دوستو دوارہ جو ہے بیرک کیے جانے کا واس تو ایک معاملہ بنان میں بیپل رہ جاتا ہو اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو آدھے جو روبرٹ ڈاؤنی جونئر کے ویلز کے ساتھ اوپ چارن والے چریتر کے چیتان پر کیندری تھی جسے دوستو افینیتا نے سویج پریتوی پر سب سے کڑین اوچ کہا تھا اور اس ایک ساتھ دوستو مار کے کے موڈ نے اس پریاس کا اپہاس اڑھایا اور دوستو اس کی تنلا ویلز افینیتا مائیکل سن ان کے ساتھ انگریجی اوپ چارن سے کی اور اسے دوستو منگل گروہ سے آیا ہو کچھ کہا اور اس ایک سو سو دیا تھا کہ فلم کو بھاری ماترہ میں ڈراب کیا گیا ہے جہاں پھر دوستو ویلز سمک چھک جو ہے آدھے کے میس ریت تھے جہاں پھر بتا دے سائمن تھومس نے اس پریاز کی اور سنسر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہادری بھاری بکلپ ہے اور اسے اپنانے کے لئے روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو دھنیوات دینا جرور چاہئے اور دوستو جتنی بھی یہ توتر ریپورٹ چیز اس میں ایک ویلز کے ساتھ اشارن بھی جرور ہونا چاہئے یہ سب کچھ اس فلم کے اندر سامل کیا گیا تھا آئیے دوستو بات کرتے ہیں اس فلم کی کہانی کے بارے میں دوستو فلم کی کہانی آپ لوگ کو پتا ہے کیسے ہے لیکن چلی دوستو پھر بھی آپ لوگ کو اس فلم کی کہانی کو پوری ہندی میں دوستو اس کہانی کی سروعات ہوتی ہے فلم کے اندر بکٹورین یوک سے جو جانورو کے ساتھ سنوات کرنے کی چھمتہ بھی رکھتے ہیں اور اپنی پتنی لیلی کی سمودر میں میورتی ہو جانے کے بعد فلم کے اندر دولیٹل جو مانو سماج سے الگ ہو جاتے ہیں اور کھول اپنے بھے بھا اور اپنے ویارن میں جانورو کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتے ہیں جو رانی بکٹوریا نے اسے اپہار میں دیا تھا اب ورسو بعد یہاں بھی ٹومی اسٹیون سے کی ہوا لڑکا اپنے سگاری پیدہ کے ساتھ باہر جاتے سمیں گلتی سے کیوی نام کی ایک لال گلیرے کو گھائل کر دیتا ہے وہ خود کو اپنے موقع کے ساتھ پلینیش دوارہ دولیٹل کے گھار تک لے کر جاتا ہوا نظر آتا جسے امید ہے کہ اس کے آگمن سے دولیٹل کو منشیوں کے ساتھ جنگ مدد ملے گی اور اس سمیں رانی بکٹوریا نے اپنی نوک رانی لیڈی روز کو دولیٹل کے گمبی روپ سے بیمار پڑھنے پر مدد لینے کے لیے بھیجا یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے کیون کا علاج کرنے کے بعد دولیٹل جو بکٹوریا سے ملنے کے سہمت ہو جاتے ہیں جب پولی نے کھلا شا کیا کہ اگر رانی کی میوٹی ہو گئی تو وہ اپنا گھر راج گوز کے ہاتھوں کھو دے گی تو فورا ہی وہاں پہ حملے میں دولیٹل کو بدہ چلتا ہے بکٹوریا کی دیکھ بھال اس کے آج جیون جو پراتی دھنی ڈکٹر جو بلیر یعنی کی کر رہے ہیں اور رانی کے دور رہنے کے دوران اس پر نظر رکھنے کے لیے اپنے لوچر جیپ اس کے لاوہ ایک چھڑی کیٹ کو چھوڑ دیتے ہے حال کی دوست یاترہ کے بعد ایک جانور کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جن میں گلیر سامل ہے اور اس سامل سامل ہے اور یہ سبھی ان کے ساتھ جاتے جہاں پولیو ٹومی کو پیچھ چھوڑنے سے انکار کرنے کے بعد انکار کرتے ہوئے اسے لینے کے لیے ایک جراف اور اس کے علاوہ لومنی بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ جہاز تک پہنچنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور جانوروں سے بات کرنے سکھنے کے بات کرنے کے لیے وہ آگے جاتے خاص کر جب موڈ فرائی اس کے پریاسوں میں بادہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد آگے ڈولیٹل اسے سنبھالنے کے لیے ایک ابھیان پر نکل پڑتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے آگے یہ پتہ جلتا ہے کہ فل کا پتہ لگانے کے لیے ڈولیٹل اپنی پتریگا کو پون پرابط کرنے کے لیلی کے پتہ راجہ رسول دوارہ ششید کیے گئے میٹے وال میں اپنے اویان لے کر آتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس سے اس اس پہنچے میں مدد ملے جہاں فل پایا جا سکتا ہے حالی جب جو پتریگا چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے اے موڑی باگ کے ساتھ بن کر دیتا ہے جب کی دوستو ٹومی جنرل کو پون پرابط کرنے کے لیے کام بھی رکھا جاتا ہے تو فورا ہی ڈولی باگ کو تب تک روکتے ہیں جب تک کی چیچی اسے ڈھون نہیں لیتا اور اسے ہرانے کا سانس نہیں چھوڑ دیتا حالی دوستو آپ کو بتا دے سمو نے پتری کا حاصل کر لی جہاں پہ دوستو اندر موڑ فلائی نے اسے چھوڑا لیا تھا اور ان کا جہاز کو نشٹ کر دیا تھا اس کے لاؤ دوستو اس سائی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ دوستو ان کے دور کیا جاتا ہے حالی کہ یہ سمو پر حملہ کر دیتے جس سے دوستو موڈ فلائی ایک چھید میں گر جاتا ہے لیکن یہ جلدی دوستو انترک در سے گر جاتا ہے تو آپ کو یہ کہانی ڈو لیٹل فلم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو آج کیس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹھاٹا تو چلیئے دوستو بینہ کسی دیر کی آج کس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جائے تو چلیئے دوستو اب ہم یہ سٹاروے بات کر لیتے ہیں ڈو لیٹل فلم کے بارے میں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دی یہ فلم سال 2020 میں ریلیج ہوئی امریکی فنٹا سے ساتھ سکھ فلم ہے اور اسے ایک ساتھ دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں بات کریں تو دوستو فلم کی کہانی جو تھوم ان کے علاوہ سیڈورف کی کہانی پر فلم کی کہانی بنایا گیا ہے اسے ایک ساتھ دوستو بتا دے گیگن ڈین ان کے لاوہ گریگور اور اس فلم میں ڈوگ مین کی پت خطہ سے اس ٹیفن گیگن دورہ نیردشت کیا گیا تھا اس فلم کو اسے ایک ساتھ دوستو اس فلم کو ہیوگ لیفٹنگ دوارہ بنائے گئے سیرشک چریترہ پر فلم کی کہانی ادھاری تھے اور دوستو مکھے روپ سے بتا دے فلم کی لکھر کی دوسری ڈوکٹر دولٹل اس کے لاؤ پوشتگ دا وائجس آف ڈوکٹر ڈیلیٹل پر آدھاری تھے اسے ایک ساتھ دوستو 1922 سے پریری تھے فلم کی کہانی جو روپ ڈاؤنی ان کے لاؤ جونیر سیرشک جو چریترہ کے روپ میں ابنیتہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس فلم کے اندر ابنیتہ انتونیو بیننسر ان کے لاؤ مائیکل سین کے ساتھ لائب ایکشن ونکاؤ میں ایمہ تھونپس رامی مالک اس فلم میں ابنیتہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اسے ایک ساتھ دوستو بتا دے ریکس ہیرشن آف ہینیت کی گئی فلم 1967 کی سنگیت میں مووی ڈاکٹر ڈولیٹل مووی 1999 میں ریلیج ہوا تھا اس کے بعد 2009 میں بھی ریلیج ہوا تھا اور دوستو فلم کا تیسرا سنگ خلا 2020 میں ریلیج کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو سب سے پہلے اس پریوجنا کی گھوست مارش 2017 میں کی گئی تھی جس میں دوستو باقی کلکار اگلے وارس اس میں سامل ہوئے تھے فلم آنکن دوستو مارش 2008 میں شروع ہوا تھا اور دوستو اس کے بعد یونیٹڈ کنگ ڈوم کے آس پاس جون تک چلا تھا اس پرم کا شوڈنگ اس ایک ساتھ دوستو پرورامبک پرسکشن کے بعد اس کریننگ کے خراب نتیجے آنے کے بعد جو 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 ناتھان ان کے لہوا لیپ سمین اور کریس میکی کی دیکھ رکم فلم کو 2019 کے اوہ لیٹل کو ناتھ کے روپ سے ریلیج کیا اور دوستو فلم نے دنیا بھر میں دوستو 51.5 ملین سو آدھے کی کمائی کیا ڈولار میں اور یہ فلم 2020 کی ساتھ ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی لیکن دوستو باکس اپس پر بم ثابت ہوئی موووی اس سے دوستو انیورسل کو 50 سلے کے 100 ملین کا نقش ہوا اور دوستو الو چکو سے عام طور پر نا کارٹ مک سمک پر پر ایسے چھو گولڈن جو ہے رس پب بی ری پر کارو کے لیے نمانکیت کیا گیا تھا اور جس میں دوستو سب سے خراب پکچرز اس کلا دوستو سب سے خراب پکچرز کے ساتھ جو ایک پر ری میک اس کلا دوستو ری آف یا فیڈ سیک و کے لیے جیت سامل کی گئی تھی اس فلم کے لیے اس دوستو آگے بتا دے آپ کو مارچ 2017 میں روبر ڈاؤنی جونیر کو دو وائز دوستو دسمبر میں ہیری کے ساتھ اور ان کے لیے جیم برام بیٹ کو لائی ایکشن وامکاؤں میں لیا گیا اگلے ورش دوستو فروری میں جہا پہ انٹونی ان کے لیے بینڈ سرن اور اس کے لیے مائیک سین نے فلم میں اپنا اپنا جاہر کیا تھا مائیک سین کو لائی ایکشن کلکاروں میں جوڑا گیا جب دوستو ٹوم کے ساتھ ہیلین ان کے لائے ایمہ اور روز کے ساتھ فلم میں اپنس کو لیا گیا تھا جا پہ سیلینا کے ساتھ گومیش کو باگ بھالو جانور کی خواج دینے کے لیے فلم کے اندر چھنا گیا فائنل مارچ میں دوستو کومیل کے ساتھ جو نانجیان ان کے لائے اکٹیپ یا ان کے لائے سسپنسر کے ساتھ جو جون سینہ رامی کو اس ملیا گیا تھا جو مالک کریز کے ساتھ روی ان کے لائے دکھائے دیئے تھے فلم میں دوستو پرمو کتبادن فروری 2008 کے مددہ میں شروع ہوا دوستو ساؤت کے ساتھ جو فوری یعنی بین سولن گیٹ پارک میں اس موویز کو فلم آیا گیا تھا ساتھ دوستو اس وقت خراب ٹیسٹ اس کرننگ کے بعد اپریل 2019 میں فلم کو 21 دنوں تک دوبارہ شوٹ کرنا پڑا تھا اس موویز کو اس ساتھ دوستو فلم کے نیردسک جو جناتھ ان کے علاوہ لیف سمین نے گگن کے ساتھ فلم آنکن کی دیکھ بھال کی اور جو آپ دیکھ رہا کرنے میں دوستو مدد کی جب آپ خدا دیک کریز میکنے نے نئی سماگری لکھی اور جب دوستو پہلے کر سے یہ اس پسٹ ہو گیا کی فلم کے کومیڈی تطویہ اتنے اچھے سے ایک ساتھ نہیں آ رہے تھے تب دوستو جتنی جو نرمات کو امید تھی اس سے بہلے انیورسل نے فلم میں کومیڈی جوڑنے میں مدد کے لیے سیڑ کے ساتھ روزن اور ان کے لاوہ نیورس کے سا لکھا کے ساتھ برینڈ کو اس دوستو بعد میں دو کے ساتھ جو تومارو وار کا نیورسل کرنے کے لیے جانے سے پہلے موقع کو اس ٹوری بورٹ پر دیا تھا تو وہاں پہ انو کرومو اور اس کے نے بھی وہاں پہ پنر شوٹ کے بیچ اس کرپ پر کام کیا تھا اور ڈاؤنی سر سے جو ملنے کے لیے لندن گئے تھے جنہوں نے کتھک طور پر نئے بیچاروں کے پکشے میں اس فلم میں اس کرپٹ کو لکھنا شروع کیا اس اگرس میں اس فلم کا دا وائز آف ڈاکٹر ڈولیٹر سے بدل کر صرف سیمپل یعنی ڈولیٹر کر دیا گیا اور دوبارہ شوٹنگ سے پہلے فلم کا بجٹ ایک سو پس ملین ڈالر رکھا گیا تھا اس اگرس دوستو فور سے دوارہ بیس لیشن کیے گئے بیٹی بیور رنو کے انشار فلم نے 233 6 ملین کھرچ کی جس میں یو کے اس کے ساتھ کے ساتھ کے بعد 194 4 ملین ہو گیا تھا اسی طرح دوستو جنور 2020 میں فلم کے اندر جو یعنی کی روگن کے پوپ کارن دو جو ہوا تھا جہاں پہ آپ کا بتا دی روگن کے ساتھ ایک سی پیرینس پر ڈاؤنی جونیر نے فلم میں ڈاکٹر ڈولیٹل چریترا کی پریرنہ پر چرچ کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریرنہ جو بیلیم سے پرائیم نام کے گئے ویلسن نو کے ساتھ مورتی پوجب کے ساتھ چکست طرح سے ملی تھی اور اسی طرح دوستو میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا بتایا جہاں پہ دوستو آئرن مین فلم اس کے علاوہ سائن کرنے سے پہلے میں بس جو گوگل پر عجیب یعنی ویلس ڈاکٹر کھوز رہا تھا اور میں بس اس کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا میں صرف ایک اور انگریچی اشارہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہاں بیلیم کے ساتھ برائیس نام کا ایک ویلس جن کے ڈاکٹر وہ ایک ناؤ کے ساتھ دریو ڈس تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ ساری پر کرتی اور ان سبی چیزوں کے ساتھ سنواد کر سکتا ہے اس لئے میں نے اور وہ ایک سٹاف کی طرح تھا اور اس کا ہاتھ گگن کے اور جو کا اٹھا ہوا تھا اس اگر دوستو فلم کے سنگیت کے بارے میں ہم بات کر لیو اس فلم کا سنگیت کھلکار جو سیا نے انتیم کریڈٹ کے لئے اپنا ایک نائے گانا اور اور جو پرستود کیا جہاں پہ دوستو جبکہ دینی الف مین نے فلم کا اس کو تیار کیا تھا اور دوستو یہ فلم یونی ورسل پکچر سے دورہ ریلیس کی گئی تھی اور اس مول روٹ سے چوبیس مہی دو آج آج کے لئے نیو داریت کیا گیا تھا لیکن دوستو سٹار ورز رائز آف کے ساتھ سکائی وار کے ساتھ پٹی سوگردہ سے بچنے کے لئے اس ورز دوستو 12 اپریل کو اس تھان تاریخ کر دیا گیا تھا جسے دوستو بعد میں مئی سے 20 دسمبر 2019 تک جو اس تھان تاریخ کر دیا گیا تھا اور دوستو پون سیوینٹی جنوی 2020 تک آگے کیا گیا ڈو لیٹل کو 24 مارچ 2020 کو ڈیجیٹل HD پر ریلیش کیا گیا تھا اس اگر سیوینٹی اپریل کو ڈیویڈی بلو رے اور اس خلاو آلٹرا ایچ دی بلو رے پر اس پر ریلیش کیا گیا تھا اس اگر ساتھ اس مووی کی باکس اپس ریپورٹ کے بار میں بات کر لیٹل نے سنوکت راج امریکہ میں اور کنیڈا میں 77 ملین ڈولر سے آدھے کی کمائی کیا تھا دوستو اس مووی نے دنیا بھر میں دوستو ملین سے آدھے کی کمائی کی دولر میں اور دوستو اپنی اوچ اتفادن اور اس علاوہ آزربائی جان میں اس مووی نے کافی زبردست کمائی کیا تھا اور دوستو اس مووی نے سنت ملین سے آدھے کی کمائی کرنے کی اور سکتہ رکھی تھی جو اپنے پہلے ہفتہ کے بعد یہ انمال لگائے گیا تھا کہ فلم یونی ورسل کو پچاس سلی کے سو ملین کے بیش کو کھو دے گی شرکت راج امرکہ اور کنیڈا میں فلم کو بیڈ بوئیز فور کے ساتھ جو لائف کے دوستو اس فلم کو فور لائف کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اور اپنے تین جو دیو شروعات ہفتہ میں چار جو ایک سو پچپن ٹھیٹر سے جونیل دیو ہفتہ میں کافی زبردست کمائی کیا اور اس نے اپنے پہلے دن میں دوستو سکھ سے دیس ملین ڈالر سے کمائی کیا جس میں پتہ دیگ گروہ رات کے پروہ والوکان کو اس نے نو لاکھ سے بھی کمائی گیا تھا نو لاکھ پچیس ڈالر سے کمائی اس کیا گیا تھا اور دوستو وہاں پہ فلم نے 5 ملین سے آدھے کیا تھا اگست تک اس فلم کو اور بھی جگہوں پہ ریلیج کیا گیا تھا اس اگستو روٹن ٹامانٹوز پر اچھے ریسپونس دیکھتے ہوئے پندر پرسنٹ کی انمود ریٹنگ دیا گیا تھا جس کی ریٹنگ جو ہے فور نکل کر آتا ہے 5 میں سے اور دوستو سیٹ کے علوش جگہوں کی آم آم جو سحمتی بھی دیا گیا جہاں پہ ڈولی ٹل بہت ہی ہوا اس کلا دور سکو کا خوب زیادہ مرنجن کرنے کے لیے پرابط ہو شکتا ہے بتائے گیا لیکن دوستو وہ سب اس جو رٹے ہوئے اور روپا تن کی الجی ہوئی کہانے کو پھر دکھائے تھے اور بہتر کی حق دار بھی تھے لیکن دوستو میٹر کیٹ پر فلم کو سو میں سے 26 کا بارت آرشت اسکور ملا ہوا ہے جو عام طور پر دوستو پڑھتی کل سمیق چھاؤں کو درشت آتی ہے اور اس اگر دوستو آپ کو بتاتے سینما سکور دوارہ سرویچن کیے گئے درشت کو ایس پلس سے ایف کے ساتھ پیمان پل بی کا عوشت گریٹ دیا جبکہ دوستو بتاتے پوشٹ ٹریک نے سرویچن کیے گئے جہا درشت اس فلم کو فائب سے ری سٹار ریٹنگ دیا گیا تھا ادھار سے اس اگر دوستو روٹین نے اس فلم کو اچھا ری سپونس دیا تھا اور یہ ری سپونس اس کے لئے اچھی ثابت ہوئی تھی ورائیٹی کے طرف سے دوستو کارٹنی ہارڈوڈ نے فلم کو انمات مرکتہ پورن بچوں کی فلم کہا اس مویس کو انہوں نے دیکھتے ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں بھارا ہوا ساسک جو ہونا چاہیے تھا اور وہ جلدی ایک بیانک ساسک میں بدل گیا جہاں پہ ایک پیدل یاتری فرمولہ اور فلم نرمات کے پاس گئے تھے اور دوستو چھٹکلو پر دھیان ریعتب بنانے کے لئے اس بابے گلت جو پریاس میں کچھ گربت چیز جرور ہے جس کا دوستو ایک شدی پہلے ہوا تھا اس ایک سا دوستو عجیب طرح سے بتاتے انس جم رہنے والے اسٹار اور اس کلاوہ کارے کارے نرمات جو روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو کافی ایک معاملہ بنان میں بیپل رہ جاتا ہو اس ایک سا دوستو بریٹیس علوچک جو مار کے کمار نے فلم کو ریویو کرتے ہوئے انہوں نے نکار تمک سمک چھا دی اور بہینک پت کتھ بتایا فلم کے اور ساتھ دوستو فلم کے لئے بہینک دیرش بھی انہوں نے بتایا ہوا دوستو اس فلم کو روبرٹ ڈاؤنی جونئر کے ویلز کے ساتھ چیتر کے چیتر پر کینڈری تھی جسے دوستو ویلیتا نے سویج پرطوی پر سب سے کڑن اچارن کہا تھا اور اس دوستو مار کے مار نے اس پریاس کا اپہاس اڑھایا اور دوستو اس کی تنلا ویلز ویلیتا مائیکل سن کے ساتھ انگریج اپ چارن سے کی اور اسے دوستو منگل گروہ سے آیا ہو کچھ کہا اور اس اکھنا دوستو سجاؤ دیا تھا کہ فلم کو بھاری ماترہ میں ڈاؤپ کیا گیا ہے جہا پہ دوستو ویلز سمک چھک جو ہے آدھے کے مس ریت تھے جہا پھر بتا دے سائیمن جو ہے تھومس نے اس پریاز کی پرسن سے کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہادری بھارب بکلپ ہے اور اسے جو ہے اپنانے کے لئے روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو دھنیوات دینا جرور چاہئے اور دوستو جتنی بھی یہ جو ہے توتر ریپورٹ چیزیں اس میں ایک ویلز کے ساتھ اشارن بھی جرور ہونا چاہئے یہ سب کچھ اس فلم کے اندر سامل کیا گیا تھا آئیے دوستو بات کرتے ہیں اس فلم کی کہانی کے بارے میں دوستو فلم کی کہانی آپ لوگ کو پتا ہے کیسے ہے لیکن چلی دوستو پھر بھی آپ لوگ کو اس فلم کی سروات ہوتی ہے فلم کے اندر بکٹورین یوک سے جو جانورو کی ڈکٹر ہے جو جانورو کے ساتھ سنوات کرنے کی چھمتہ بھی رکھتے ہیں اور اپنی پتنی لیلی کی سمودر میں میورتی ہو جانے کے بعد فلم کے اندر دولیٹل جو مانو سماج سے الگ ہو جاتے ہیں اور کھول اپنے بھے بھا اور اپنے جو ویارن میں جانورو کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتے ہیں جو رانی بکٹوریا نے اسے پہار میں دیا تھا اب ورسو بعد یہاں بھی ٹومی اسٹیبن سے کی ہوا لڑکا سگاری پیدہ کے ساتھ باہر جاتے سمیں گلتی سے کیوین آگمن سے ڈولیٹل کو اور ڈولیٹل کو منشیوں کے ساتھ فیرسے سے جننے میں مدد ملے گی اور اس میں رانی جو ہے وکٹوریا نے اپنی نوک رانی لیڈی روز کو ڈولیٹل کے گمبی روپ سے بیمار پڑھنے پر مدد لینے کے لیے بھیجا یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے کیوین کا علاج کرنے کے بعد ڈولیٹل جو ہے وکٹوریا سے ملنے کے لیے صحابت ہو جاتے ہیں جب پولی نے کھلا سا کیا کی اگر رانی کی میوٹی ہو گئی تو وہ اپنا گھر راج گوز کے ہاتھوں کھو دے گی تو فوراں ہی وہاں پہ حملے میں وہ ڈولیٹل کو پتہ چلتا ہے کی بکٹوریا کی دیکھ بھال اس کے آج جیون جو پراتی دھنی ڈکٹر جو بلیئر یعنی کی کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بتا دیں موٹ بعد ایک جانور کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جن میں جو ہے گلیر سامل ہے اور اس کے پڑھائے اس کے پریاسوں میں بادہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد آگے ڈولیٹل اسے سنبھالنے کے لئے ایک ابھیان پر نکل پڑتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے آگے یہ پتہ جلتا ہے کہ فال کا پتہ لگانے کے لئے پتری کو کو پون پرابط کرنے کے لئے لیلی کے پتہ راجہ رسولی دوارہ ششید کیے گئے میٹے وال میں اپنے اویان لے کر آتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس سے اس اس پہنچے میں مدد ملے جہاں فل پایا جا سکتا ہے حال کہ دوستو جب پتری کا چھرانے کی کوشش کرتے ہیں باگ کو تب تک رکھتے ہیں جب تک کی چیچی اسے نہیں لیتا اور اسے ہرانے کا سانس نہیں چھوڑ دیتا حال اگر دوستو آپ کو بتا دے سمو نے پتری کا حاصل کر لی جہاں پہ دوستو بتا دے اندر مر فلائی نے اسے چھر لیا تھا اور ان کا جہاز کو نشٹ کر دیا تھا اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھ نے ملتا ہے دونوں پک تک ایڈن ٹری پر پہنچ جاتے ہیں اور پاتے ہیں کہ اس کی رکچہ ریگن جن کو ہو اور ان کے سائی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ دوستو ان کے دور کیا جاتا ہے حالان کہ یہ سمو دیکھنے ملتا ہے تو آج کس جرور پسند آیا ہوگا تو دوستو آج کس ویڈیو کندر بس اتنا ہی ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹاٹا تو چلیئے دوستو بینے کسی دیر کی آج کس ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ سب سے ایک چھوٹا سار گویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاک ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ تک کسانی سے چلا جائے تو چلیے دوستو اب ہم یہ سب سال میں بات کر لیتے ہیں دو لیٹل فلم کے بارے میں دوستو سبز بیل آپ کو بتا دی یہ فلم سال 2020 میں ریلیج ہوئی امریکی فنٹاسی سہاسک فلم ہے اور اس ایک سا دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں ہم بات کرے تو دوستو فلم کی کہانی جو تھومس ان کے لائے سیڈورف کی کہانی پر فلم کی کہانی بنایا گیا ہے اسے ایک سا دوستو بتا دے گیگن ڈین ان کے لائے گریگور اور اس فلم میں دوگ مین کی پتخطہ سے اس ٹیفن گیگن دوارہ نیردشت کیا گیا تھا اس فلم کو اس دوستو اس فلم کو ہیوگ لیفٹنگ دوارہ بنائے گئے سیرشک چریترہ پر فلم کی کہانی آدھاری تھے اور دوستو مکھے روپ سے بتا دے فلم کی لکھر کی دوسری ڈوکٹر دولتل اس کے لاؤ پوشتک دا وائجس آف ڈوکٹر ڈوٹل پر آدھاری تھے اس دوستو ان کے علاوہ مائیکل سین کے ساتھ لائیب ایکشن ومکاؤ میں ایمہ تھنپس رامی مالک اس فلم میں اگنے کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اس ایک ساتھ دوستو بتا دے ریکس ہیرشن آف یونیت کی گئی فلم انیس سور سوٹ کی سنگیت میں مووی ڈوکٹر ڈویٹل مووی انیس سانٹھانوے میں ریلیج ہوا تھا اس کے بعد دوہزار نو میں بھی ریلیج ہوا تھا اس کا اگلا قریب اور دوستو فلم کا تیسرا سنگ خلا دوہزار بیس میں ریلیج کیا گیا تھا اس ایک ساتھ دوستو سب سے پہلے اس پریوجنا کی گھوست مارچ دوہزار سترہ میں کی گئی تھی جس میں دوستو ڈاؤنی مکھے بھنکاؤں میں گھنگ بتایا گیا تھا اور دوستو باقی کلکار اگلے وارس اس میں سامل ہوئے تھے فلم آنکن دوستو مارچ دوہزار اٹھار میں شروع ہوا تھا اور دوستو اس کے بعد یونیٹ کینگ گروم کے آس پاس جون تک چلا تھا اس پرم کا شروع اس اگل دوستو پرورامبک پرسکشن کے بعد اس کرننگ کے خراب جو نتیجے آنے کے بعد جو جون ان کے لاب لیپ سمین اور کریس میکی کی دیکھ رکھ میں فلم کو 2019 کے وارس سنت میں تین ہفتہ تک فیرس سوٹ کیا گیا تھا اس جنواری 2020 کو سنت راجی امریکہ میں ڈو لیٹل کو نت کے روپ سے ریلیج کیا اور دوستو فلم نے دنیا بھر میں 2215 ملین سے آدھے کی کمائی کیا ڈالر میں اور یہ فلم 2020 کی ساتھ وی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی لیکن دوستو باوکس خاص کر اس کے حاصل اور کہانی کے لیے اسے چھو گولڈن جو ہے رس پبی ری پھر کارو کے لیے نمانکیت کیا گیا تھا اور جس میں دوستو سب سے خراب پکچرز کے ساتھ جو پری کول ریمیک جیت سامل کی گئی تھی اس فلم کے لیے اس دوستو آگے بتا دے لفٹنگ کی دوسری پرکار سی ڈولیٹل پستک دو وائس آف ڈاکٹر ڈولیٹل کا ایک فیچر روپا ترن مووی تھا اس دوستو دسمبر میں ہیری کے ساتھ اور ان کے لیوہ جیم برام بیٹ کو بھی لائیب ایکشن ومکاؤ میں لیا گیا اگلے ورش دوستو فروری جبکہ دوستو ٹوم کے ساتھ ہیلین ان کے لائے امہ تھمپاسن اور روس کے لائے روفل کے ساتھ فلم میں افین کو لیا گیا تھا جبکہ سلینا کے ساتھ گومیش کو باگ بھالو جانور کی قواج دینے کے لئے فلم کے اندر چھنا گیا فائنل مارچ میں دوستو کومیل کے ساتھ جو نانجیان انکلاو اکٹیپ یا انکلاو سنسپنسر کے ساتھ جون سینہ رامی کو اس میں لیا گیا تھا جو دوستو مالک کرنس کے ساتھ روبین سن انکلاو اور انکلاو دوستو کوٹی لائی کے ساتھ فلم میں کام کرتے ہوئے دکھائے دیئے تھے فلم میں دوستو پرمو کتپادن فروری دوہزار اٹھار کے مدد میں شروع ہوا جہاں بھی دوستو مئی میں کرکل بھی ان کے علاوہ لون سرل کے ساتھ کوبریا میں لائیب ایکسن دیر شو کا فلم انکلاو شروع ہوا اور اس کے علاوہ دوستو ساتھ کے ساتھ فوریسٹ یعنی بین سورن گیٹ پارک میں اس مویس کو فلم آیا گیا تھا ساتھ ساتھ دوستو اس وقت خراب ٹیسٹ اسکریننگ کے بعد اپریل 2019 میں فلم کو 21 دنوں تک دوبارہ شوٹ کرنا پڑا تھا اس مویس کو اس ایکس دوستو فلم کے نیر دستک جو جناتھ ان کے علاوہ لیف سمین نے گگن کے ساتھ فلم انکن کی دیکھ بھال اتنے اچھے سے ایک ساتھ نہیں آ رہے تھے تب دوستو جتنی جو نرمات کو امید تھی اس سے پہلے انیورسل نے فلم میں دوستو کومیڈی جوڑنے میں مدد کے لیے سیڈ کے ساتھ جو روزن اور ان کلاوہ نیورس کے سا لکھا کے ساتھ جو برینڈرن کو اس کیا تھا لیکن دوستو کوئی بھی اس پریو جنا کے لیے پردی پردی بند نہیں کر سکا اور دوستو باہر ہو گئے جب دوستو بعد میں دوگ کے ساتھ جو ٹومارو وار کا نیورسل کرنے کے لیے جانے سے پہلے جو موقع کو اس ٹوری بورٹ پر جب دیا تھا تو وہاں پہ دوستو وہاں پہ آنو کرومو اور اس کے علاوہ بیبین جو سمباد انہوں کو کٹھا کرنے کا کام سنبھا گیا تھا اس دوستو بتا دے سیب سمین نے موقع پر ایک کٹ او بیو کو سنبھالا جہاں پہ دوستو گوون کے ساتھ فلم پوری کی اور وہ دوستو لیگو کے ساتھ بیٹ مین مووی کے لیکن پر کام کیا گیا تھا جان کے ساتھ جو ونٹر نے بھی وہاں پہ پنر شوٹ کے بیچ سکریپ پر کام کیا تھا اور ڈاؤنی سر سے جو ملنے کے لیے لندن گئے تھے جنہوں نے کتھک طور پر نئے بیچاروں کے پکش میں اس فلم میں سکریپٹ کو لکھنا شروع کیا اس اگرشت میں اس فلم کا شیر شک دو ویش آف ڈو لیٹر سے بدل کر سرپ سیمپل یعنی دولٹر کر دیا گیا اور دوبارہ سیوٹنگ سے پہلے فلم کا بوجٹ ایک سو پج ملین ڈالر رکھ گیا تھا اس ایک سا دوستو فبوار سے دوارہ بیس لیشن کیے گئے بیٹی بیورانو کے انصار فلم نے 233 دیس ملین کھرچ کی جس میں یو کے اس کلاو ٹیکس کے ساتھ کے بعد 194 ملین ہو گیا تھا اس طرح دوستو جنور 2020 میں فلم کے اندر جو یعنی روگن کے پوپ کون جو ہوا تھا جہاں پہ آپ کو بتا دے روگن کے ساتھ ایک سی پیرینس پر ڈاؤنی جنور نے فلم میں ڈاکٹر ڈولیٹل چریترا کی پریرنہ پر چرچ کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریرنہ جو بیلیم سے پرائیم نامک ہے کہ ویلسن نو کے ساتھ مورتی پوجب کے ساتھ چکست طرح سے ملی تھی اور اسی طرح دوستو میں نے بھی اس کے ساتھ کام کیا تھا بتایا جہاں پہ دوستو آئرن مین فلم اس کے علاوہ سائن کرنے سے پہلے میں بس جو گوگل پر عجیب یعنی ویلس دوکٹر کھوج رہا تھا اور میں بس اس کے بارے میں سوچ نا اس طرح کا شوٹ پہنا ہوا تھا اور جس پر ستار لگے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ گگن کے اور اٹھا ہوا تھا اس ایک سے دوستو فلم کی سنگیت کے بارے میں ہم بات کر لے اس فلم کا سنگیت کھلکار سیاہ نے انتیم کریڈٹ کے لئے اپنا ایک نایا گانا اور اسے مول روح سے چوبیس مہی دوہ جار انیس کے لئے نیو دار کیا گیا تھا لیکن دوستو سٹار ورز رائز آف کے ساتھ سکائی وار کے ساتھ پٹی سووردہ سے بچنے کے لئے اسے اسی ورز دوستو بار اپریل کو اس تھان ترک کر دیا گیا تھا جسے دوستو بعد مہی سے 20 دسمبر 2019 تک جو اس تھان ترک کر دیا گیا تھا اور پھر دوستو پون سیونٹی جنور 2020 تک آگے کیا گیا دو لیٹل کو چوبیس مارچ 2020 کو ڈیجیٹل ایچ ڈی پر ریلیش کیا گیا تھا اس ایک ساتھ سیون اپریل کو ڈیوی میں 77 ملین ڈولار سے آدھ کی کمائی کیا تھا اس ایک ساتھ دوستو اس مووی نے دنیا بھر میں دوستو ملین سے آدھ کی کمائی کی دولار میں اور دوستو اپنی اوچ اتفادن اور اس کلاو بی اپنم جو ہے لاغت کے کارن نیور کے اس کلاو آزر بائی جان میں اس مووی نے کافی زبردست کمائی کیا تھا اور دوستو اس مووی نے سنتون کے دنیا پر 500 ملین سے آدھ کی کمائی کرنے کی اور شکتائے رکھی تھی جو اپنے پہلے ہفتہ کے بعد یہ انمال لگایا گیا تھا کہ فلم یونیور کو پچاس سلے کے سو ملین ٹھیٹر سے آدھ جگہ پہ فلم کو ریلیج کیا گیا تھا جہاں پہ 20 سے 22 ملین کی کمائی کرنے کا انمال لگایا گیا تھا ڈالر میں اور دوستو یہ فلم پورے چھار دنوں میں کل 27 ملین ڈالر کی کمائی کی اور دوستو مارٹن لوتھر جو کینگ جونیر دوست ہفتہ میں کافی زبر دست کمائی کیا اور اس نے اپنے پہلے دن میں دوستو سکھ سے 3 ملین ڈالر کی کمائی کی جس میں پتہ دیکھ گروہ رات کے پروہ والوکان کو اس نے 9 لاکھ سے بھی کمائی کی کمائی اس مویز نے کر لیا تھا اس اگزا دوستو مہینے کی اس اگزا دوستو مہینوں کی دیرے کے بعد فلم 24 جولائی کو چین میں ریلیج ہوئی اور اپنے سنواتی ہفتہ میں لگ بھگ جو ہے 3,000 اس کرنیوں پر اس فلم کو ریلیج کیا گیا تھا اور دوستو وہا پہ فلم نے 5 ملین سے عادی کیا تھا اگست تک دوستو اس فلم کو اور بھی جگہ پہ ریلیج کیا گیا تھا اس اگز دوستو روٹن ٹمانٹوز پر اس فلم کو اچھے ریسپونس دیکھتے ہوئے 15% کی انمود ریٹنگ دیا گیا تھا جس کی اوشت ریٹنگ جو ہے فور نکل کر آتا ہے 5 میں سے اور دوستو سیٹ کے الوشت کی عام عام جو سحمت بھی دیا گیا جب پہ ڈولی ٹل بہت ی اس کے لاؤ دور سکو کا خوب زیادہ منرنجن کرنے کے لئے پرابط ہو شکتا ہے بتایا گیا لیکن دوستو وہ سب اس رٹے ہوئے اور روپ تن کی الجی ہوئی کہانے کو پھر دکھ دکھ دی اور باسی حاصل سے بہتر کی حق دار بھی تھے لیکن دوستو میٹرہ کیٹ پر فلم کو سو میں سے 26 کا بارت اوسط اسکور ملا ہوا ہے جب بی چیلیس الوشت پر عدارت ہے جو عام طور پر دوستو پڑھتی کل سمک چھاؤ کو درش آتی ہے اور اس اگر دوستو آپ بتاتے سینما سکور دوارہ سرویچن کیے گئے درش کو ایس پلس سے ایف کے ساتھ پیمانے پر بی کا عوشت گریٹ دیا جبکہ دوستو بتاتے پوشٹ ٹریک نے سرویچن کیے گئے جہا درش کو سے عوشت اس فلم کو فائیو سے ری اسٹار ریٹنگ دیا گیا تھا اس اگر دوستو روٹین نے اس فلم کو اچھا ری سپونس دیا تھا اور یہ ری سپونس اس کے لئے اچھی ثابت ہوئی تھی ورائیٹی کے طرف سے دوستو کارٹنی ہارڈوڈ نے فلم کو انمات مرکتہ پورن بچوں کی فلم کہا اس فرمولہ اور فلم جو نرمات کے پاس گئے تھے اور اس طرح دوستو چھٹکلو پر دھیان کے کارن دو ہالی بود ری پورٹر کے لئے لکھتے ہوئے ٹوٹ کے ساتھ جو میں کارٹھی نے کہا پہلے دیرسو سے یہ اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ جانور اسے بھاری ساسک جو فرنج چینی جو کو پھر سے لو خریعت بنانے کے لئے اس بابے غلط جو پریاس میں کچھ گربت چیز ضرور ہے جس کا دوستو ٹھیک ایک شدی پہلے ہوا تھا اس ایک ساتھ دوستو عجیب طرح سے بتاتے انس جم رہنے والے اسٹار اور اس کلاوہ کارے کارے نرماتہ جو روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو کفی بھی دوستو ایسے کہانے کھو جاوان بنانے کے لئے اس کلاو آپ پورتی کرنے والے تیسری ریل کی او شکتان نہیں لگتی دوستو دوارہ بیعک کی جانے کا وست طویق معاملہ بنان میں بیپل رہ جاتا ہو اس ایک دوستو فلم کے لئے بیانک دیرش بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے اس ایک ساتھ دوستو اس فلم کو روبرٹ ڈاؤنی جونئر کے ویلز کے ساتھ اوپ چارن والے چیتر کے چیتر پر کین دوستو او سویج پر سب 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 او 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 چارن کہا تھا اور اس ساتھ دوستو منگل گرہو سے آیا ہو کچھ کہا اور دوستو سجاؤ دیا تھا کہ فلم کو بھاری ماترہ میں ڈاؤپ کیا گیا ہے جہا پھر دوستو ویلز سمکچک جو ہے آدھیک کے میس ریت تھے جہا پھر بتا دے سائیمن جو ہے تھومس نے اس پریاز کی اور سنسک کرتے ہوئے کندر سامل کیا گیا تھا آئیے دوستو بات کرتے ہے اس فلم کی کہانی کے بارے میں دوستو فلم کی کہانی آپ لوگ کو پھر بھی آپ لوگ کو اس فلم کی کہانی کو پوری ہندی میں ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں دوستو اس کہانی کی سروعات ہوتی ہے فلم کے اندر بکٹورین الگ ہو جاتے ہیں اور کھول اپنے بھے بھا اور اپنے جو ویارن میں جانور کی دیکھ بھال کرنے لگ جاتے ہیں جو رانی بکٹوریا نے اسے پہار میں دیا تھا اب ورسو بعد یہاں بھی ٹومی اسٹیون ایک یوہ لڑکا اپنے سگاری پیدہ کے ساتھ باہر جاتے سمیں امید ہے کہ اس کے آگمن سے ڈولیٹل کو اور ڈولیٹل کو منشیوں کے ساتھ فیرسے سے جننے میں مدد ملے گی اور اس سمیں رانی جو ہے بکٹوریا نے اپنی نوک رانی لیڈی روز کو ڈولیٹل کے گمبیر روپ سے بیمار پڑھنے پر مدد لینے کے لیے بھیجا یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے کیون کا علاج کرنے کے بعد ڈولیٹل جو ہے بکٹوریا سے ملنے کے لیے سہمت ہو جاتے ہیں جب پولی نے کھلا سکھ کیا کہ اگر رانی کی میوٹیو ہو گئی تو وہ اپنا گھر راج گوز کے ہاتھوں کھو دے گی تو فورا ہم لے میں وہ ڈولیٹل کو پتہ چلتا ہے کی بکٹوریا کی دیکھ بھال اس کے آج جیون جو پراتی دنی ڈکٹر جو بلیر یعنی کی کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بتا دیں مرد فال اور ان کے لاؤ ہاؤس آب دا لائرز کے صدق سے کر رہے ان کے علاج اب دولیٹل اسے سنبھالنے کے لئے ایک کبھی یان پر نکل پڑتے ہیں اور رانی کے دور رہنے کے دوران اس پر نظر رکھنے کے لئے اپنے لوچر جیپ اس کے علاوہ ایک چھڑی کیٹ کو چھوڑ دیتے ہے حالے کی دوست یاترہ کے بعد ایک جانور کو اپنے ساتھ لے انکار کرتے ہوئے اسے لینے کے لئے ایک جراف اور اس کے علاوہ لومنی بھیجا جاتا اور وہاں پہ جہاز تک پہنچنے میں سفل ہو جاتے ہیں اور جانوروں سے بات کرنے سکھنے کے بات کرنے کے لئے وہ آگے جاتے خاص کر جب موٹ فلائی اس کے پریاسوں میں بادہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد آگے ڈولیٹل اسے سنبھالنے کے لئے ایک ابھیان پر نکل پڑتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آگے یہ پتہ جلتا ہے کہ فل کا پتہ لگانے کے لئے پتریقہ کو پون پرابط کرنے کے لیلی سے اس 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 تھان تک جہاں فل پایا جا سکتا ہے حال کہ جب دو پتریقہ چھرانے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے ایک موڑی باگ کے ساتھ بن کر دیتا ہے جب دوستو ٹومی جنرل کو پر پرابط کرنے کے لئے کام بھی رکھا جاتا ہے تو فورا نہیں باگ کو تب تک روکتے ہیں جب تک کی چیچی اسے ڈھون نہیں لیتا اور اسے ہرانے کا سانس نہیں چھوڑ دیتا حال ایک دوستو آپ کو بتا دے سمو نے پتریقہ حاصل کر لی جہاں پہ دوستو مداد اندر موڑ فلائی نے اسے چھوڑا لیا تھا اور ان کا جہاز کو نشٹ کر دیا تھا اس کے بعد دوستو آگے ہمیں دیکھنے ملتا ہے دونوں پکش اندر تک پہنچ جاتے ہیں اور پاتے ہیں کہ اس کی رکچہ ریگن جن کو اور انقلاؤ دوستو اس سائی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں پہ دوستو ان کے دورہ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ سموہ پر حملہ کر دیتے جس سے دوستو موڈ فلائی ایک چھید میں گر جاتا ہے لیکن یہ جلدی انترک در سے گر جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی ڈو لیٹل فلم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کچھ جرور پسند آیا ہوگا تو دوستو آج کیس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹا ٹا